لگتا ہے اور میں اس پہ کافی سوچتا ہوں اس دن آپ نے ایک پویشن پوچھا تھا کہ آپ کے ساپویر میں نومانشاہ کے بھی نفچ اقراض دیئے دیکھیں اس پہ نا ایک جو کنٹمپرری رائٹرز ہیں انہوں نے نومانشاہ کی ایک ٹیکنیک ازاد کی ہے جس سے کہ وہ کافی ایک کریسی کے ساتھ میں پریڈکشن کر پائیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی آپ پھر اس کو پھلے لیجئے میں آپ کی ہر اس کو پیدا لیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی جانت ہے کہ نومانشا کے نومانشا کے جو ہیں نو چارنڈ کے نو نو نومانشا ہوتے ہیں ایک راشی کے اندر تو بارہ راشی کے اندر ایک سو آٹھ جو ہیں نومانشا ہیں اسی طرح نکشتر کے نو چارنڈ ہوتے ہیں اور نو چارنڈ کا جو نکشتر ہے دیکھئے جیسے نو چارنڈ کا ایک نکشتر ہے یہ میں اپنی ہرسکوپ کھوڑ رہا ہوں یہ 18th October 1977 1730 یہ اپنی place of birth آپ کا ہے سیال کوٹ میں جی سر اب دیکھئے جو کانسپٹ ہے کیا ہے کانسپٹ اس طریقے سے ہے کہ یہ آپ کو ہرسکوپ دکھری ہوگی اس میں کہ وہ جو جو ہمیں جو انہوں نے جو کچھ مارڈن رائٹرز نے جو نچترہ کی ایک ٹیکنیک کو ذات کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کیونکہ 108 جو ہیں نومانشا کے 108 نومانشا پوری راشی کے مطلب پورے جوڑی ایک میں ہوتے ہیں یعنی بارہ راشیوں کے اندر ہوتے ہیں یا ایک ہرسکوپ کے اندر ہوتے ہیں اور نکشتر کے چونکہ نو چارنڈ ہوتے ہیں ایک راشی میں تو وہ بھی 108 ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پر سپن پوز کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سبب آپ کسی بھی پلانٹ کو آپ لے جائے جیسے میند ہے آپ کا ورگو کا ہے جو کی ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہے اب ڈیبلیٹیٹ ڈیبلیٹیٹڈ ہے اب ڈیبلیٹیٹ کچھ ایسا بولتی ہے ڈیبلیٹیٹیٹڈ بولا ہے ڈیبلیٹیٹڈ ہے یہ میند ہے جو آپ کا ڈیبلیٹیٹیٹڈ پلانٹ ہے یہ آپ کا ڈگری ہم جہاں سے بھائیں گے 8 ڈگری 20 منٹ کا ہے 8 ڈگری 20 منٹ کا مطلب ہو گیا کہ 3 ڈگری 20 منٹ تکہ پہلا روماچ اور 3 ڈگری 20 میٹ سے 6 ڈگری 40 میٹ کا دوسرا نومانچ 6 ڈگری 40 میٹ سے 10 ڈگری کا تیسرا نومانچ تو یہ وینس جو ہے تیسرے نومانچ میں آئے گا تو چونکہ یہ 8-10 آئیں ہیں 2-6-10 راشن ہیں تو ان میں جو کاؤنٹنگ شروع ہوگی وہ مکر سے ہوگی تو مکر سے ہمیں اس کو 3 چلانا ہے تو یہ مکر، کمب اور مین تو یعنی کہ مین راشی پہ جا کے یہ فال کرے گا ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کا 3rd نومانچ ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ مین راشی کے آپ نقشتراز پہ جائیے میں آپ کے سامنے مین راشی کے نقشتراز کا میں مین راشی میں کون کون سے نقشتراز پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مین راشی کے اندر جو ہے پوروہ بھادرپد نقشتراز پڑھتے ہیں پوروہ بھادرپد نقشتراز پڑھتا ہیں جو ہے پوروہ بھادی بھادرپد شapport جو ہے شنی کا نقشترے تو اس کے 예쁘rike چار обہدرور پڑھنگے यانی کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا لیکن آپ کا جو شکر ہے وہ تیسرے نوماش کا ہے تو تیسرے نوماش کا مطلب ہو گیا آپ کو یہ نقشتر والا چارت دکھ رہا ہے نظر نہیں آرہا یہ آپ کو یہ نقشتر کا چارت ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے جی سر مطلب یہ سامنے یہ پائسز ہے پائسز سامنے کیا ہے پوروہ بھادرپت کا چوتھا چرن ہے اترہ بھادرپت کے چار چرن ہے اور ریویتی کے چار چرن ہیں لیکن آپ کا جو شکر ہے وہ تیسرے نوماش کا ہے تیسرے نوماش کا مطلب پہلا تو یہ ہو گیا پوروہ بھادرپت کا چوتھا چرن دوسرا ہو گیا اترہ بھادرپت کا پہلا چرن اور تیسرا ہو گیا اترہ بھادرپت کا دوسرا چرن تو یہ جو آپ کا شکر ہوا یہ شکر آپ کا ہو گیا اترا بھادرپت کے دوسرے چرن میں اب آپ کی ہارسکوپ پہ آتے ہیں آپ دیکھئے یہ آپ کی ہارسکوپ ہے اور اس ہارسکوپ میں اس کا مطلب ہم اس کے مطلب ہم کہاں پہ پہنچے ہم یہ پہنچے جی جو شکر آپ کا اچھ کا ہے وہ ایکچول میں اترا بھادرپت میں چھتر کا دوسرے چرن کا ہے یعنی اترا بھادرپت نقچے شنی کا چرن ہوتا ہے شنی کا نقچہ تر ہوتا ہے اور شنی کے یہ دوسرے پاک کا ہے دوسرے چرن کا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شنی ہیں وہ آپ کے کنڈلی کے کس بھاؤ میں بیٹھے ہیں اور شنی آپ کے نوماش کے کس بھاؤ میں بیٹھے ہیں وہاں کے وہ فل آپ کو دیں گے تو شنی آپ کے جو ہے وہ کنڈلی کے اندر مین لگن کی کنلی میں شنی کو دو راشیں بڑھتی ہیں ایک تو کلپلمنٹ اور ایک ویدیش کی تو شنی چونکہ ویدیش والی راشی پہ آگ پہ دے رہے ہیں اور شنی جو ہے ویسٹرن کنٹری کے کارک ہیں اور جو یہ شکر ہے یہ مادر لینڈ سے فورت ہے یعنی کہ ادر لینڈ کے بھاو پہ بیٹھا ہے اور راہو کے ساتھ بیٹھا ہے راہو جو کی فارنرز کے کارک ہیں تو اب اس کا ریلیشن کیا بنا اس کا ریلیشن بن گیا ہے ٹویلتھ ہاؤس اور الیون ہاؤس سے یعنی آپ کو ویدیش لے کے جانے والا شکر ہے اور اس کی پوتینشل ٹو 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 فورن کنٹری وہ کیوں انٹریز ہو گئی چونکہ یہ شکر آپ کے اچھ کے بیٹھے ہیں نومانشاہ کے اندر اور یہاں پہ بھی نومانشاہ میں بھی آپ دیکھیں مادر لینڈ کا جو بھاو ہے وہ مدھن راشی ہے وہاں سے یہ لاؤس کے بھاو پہ ہے یعنی کہ یہ ادھر لینڈ پہ لے جانے والے ہیں اور اس کیونکہ یہ بھرگوتم نومانشہ ہے تو اس کا آپ کو اب کیا کیا فالم ملے گا اس کیوکر کا نقشتر نومانشہ انپوزیشن اور نقشترہ کے آدھار پہ یا نقشترہ انپوزیشن اور نومانشہ کے آدھار پہ آپ نے سوفیر میں کیا لکھا ہے اس کو آپ اپنے یہ ویدیش کی بات چھیڑی ہے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ویدیش میں ہی رہنا پڑے گا مجھے یا میں کبھی بیک ہوم جا سکتی ہوں میں آپ کے پہلے پہلے کوششن کا انتظر دوں گا کیونکہ آپ نے کلاف میں وہ قششن ریس کیا تھا تو میں بہت فوکس قسم تا چلتا ہوں جو ہے نا میرے بلینڈر سے ہوتے لگے گئے تو میں بلکل اسی پہ دیکھ چلتا ہوں تو پہلے آپ کے پہلے پہلے پہشن کا انتظر آپ کو اکیڈیمی کے لیے دیلتا ہوں کیونکہ یہ اس پہ میں آپ لوگوں کو رائٹر بھی دوں گا اور اب چونکہ آپ نے پہشن پوچھا ہے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا کلاف کے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے کہ نومانشہ کی سے نقشتر کو کس طرح کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم اچھے پریڈکشن سنکال سکتے ہیں وہ صدف کی وجہ سے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا جیسے پرواز شرمہ جی نے ایک پریشن پوچھا تھا سکتی پورت نومانشہ کو لے کے تو کلاس کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اس پہ پورا ایک موڈیول بن کے آگیا تو اسی لئے میں کلاس میں سٹوڈنٹس کو ہمیشہ بہت انکریج کرتا ہوں کہ آپ کو پیشن پوچھیں کیونکہ یہ ہمارے سبجیکت کو ایکسپینڈ کرنے میں آتا نہیں کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھداری دیں تو پہلے اب آپ یہ دیکھتے ہیں اب ہمیں سمجھنے کی جہبت یہ ہے جو چکر آپ کے برگوٹم لگنا کے لگن پہ شکر بیٹھے ہیں تو وہ شکر جو ہیں لگزیوریوس لائک کے کارک ہوتے ہیں لیکن آپ کے شکر چکی شنی کے نقشتر میں ہیں اس کے بھی دوپی چرن میں ہیں تو اس کا مطلب وہ میڈل آرڈر کے ہیں تو وہ بہت پاور فل ہو گئے تو وہ آپ کو جو ہے چکی وہ جاپ کے ہاؤس میں بیٹھے ہیں چھٹے ہاؤس میں بیٹھے ہیں تو یہ جو شکر ہیں یہ آپ کو کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے دیں گے یعنی کہ چھٹا ہوس کیا ہوتا ہے 3D's کا its difficulties litigation police action all kinds of problems with a spouse اور پلاس اس کے اور اس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ کامپٹیٹرز ہیں اب یہ چونکہ شکر اچھ کے ہیں اور چونکہ اترا بھادرپد نچھتر کے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت پاورفل ہو جاتے ہیں ابھی میں ان لوگ کے سامنے یہ ریپیٹ کروں گا لیکن سادھا بابا آپ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے چونکہ شکر اچھ کے ہیں اور اترا بھادرپد نچھتر کے ہونے کی وجہ سے اب یہ جو کوریلیشن بنا جو آپ کے پچھلے کلاس کے کوششن سے جو لکل کے آیا کہ نومانشاہ کے بھی نچھتر لکھتے ہوئے ہیں تو وہ نومانشاہ کے جو نچھتر ہیں وہ کیسے دعا ہوتے ہیں اس کا ایک میتھڈ اب میں نے آپ کو بتا دیا اور وہ میتھڈ بہت سمپل ہے وہ یہ ہے کہ شکر جو آپ کے ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہیں یعنی نیچست ہیں وہ شکر چونکہ ان کی ڈگری آٹھ ڈگری اور دیس منٹ ہے اس کا مطلب وہ تیسرے نومانش کے ہیں کیونکہ جو دوسرا نومانش ہے چھے چالس پہ ختم ہوتا ہے تیسرا نومانش چھے چالس کے لے کے دس دگری پہ ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ شکر ہے تیسرے نومانش کے اب یہ تیسرے نومانش کے چونکہ یہ اردی سائن میں ہیں تو یہاں پہ اردی سائن میں کاؤنٹنگ جو ہے وہ مکر سے ہوتی ہے تو مکر سے تیسرا نومانش چلے گا تو مکر کمب اور میل یعنی یہ شکر اچھ کے ہو گئے اب یہ جس نقشتر میں کس نقشتر میں بیٹھیں گے اس کو ڈیفائن آپ کیسے کریں گے کیونکہ یہ ریوتی میں کیونکہ یہ جو ہے پائیسز راچی میں ہیں تو ہمیں یہاں پہ جانا پڑے گا کہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے پائیسز میں جو ہے پوروہ بھادرپت کا چوتھا چرن پڑتا ہے اترا بھادرپت کے چار چرن پڑتے ہیں اور ریوتی کے چار چرن پڑتے ہیں تو یہ جو ان کا تیسرے نومانش کا جسی شکر ہے تو یہ پہلا نکل گیا یہاں پوروہ بھادرپت چوتھا چرن اترا بھادرپت کا پہلا دوسرا ہو گیا اترا بھادرپت کے دوسرے نقشتر کی کا ان کا شکر ہے جو اس کے فون کو جی سر آپ سمجھ گئے نا اس کے اندر کیا ہوا جی سر اس کے اندر کیا اب جو ہے آپ کے جو ان کا جو ان کے جو شکر ہیں اگر انہیں نقشترہ سے اگر ہم کوریلیٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا شکر جو ہے وہ اترا بھادرپت کے دوسرے چرن پڑت ہے اب ہم ان کی کونڈلی پہ آتے ہیں تو دیکھئے اب getting back to the horoscope تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو کونڈلی ہے یہ آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ جو شکر ہیں چونکہ یہ شکر ہیں ڈیبلیٹیٹڈ ہیں لیکن نومان شاہ ان کا ورگوتم نومان شاہ ہے جس میں کی شکروں اچھ کے ہیں لگن پہ تو اچھ کے ہیں لیکن یہ اترا بھادرپت نقشتر کے ہیں شنی کے شنی کے رکشتر میں ہو گئی ہے اب دیکھیں شنی کو آپ دیکھیں شنی کی یہاں پہ کونڈلی کے اندر دو راشیاں پڑتی ہیں یہ ایک novel technique of prediction ہے جو کہ modern writers نے اس کو ازاد کیا ہے اس کا بھی classical reference نہیں ملتا ہے لیکن یہ ایک اچھی effective research technique ہے اور اس کے results بہت اچھے آتے ہیں تو صدب کے پرشن پوچھ لینے سے ہمیں ایک نیا آیام جڑ گیا ہے اب ہم جو ہے اس کی بھی ایک class اس کا بھی ایک module بنا کے میں آپ کو اس کے notes ڈالوں گا کہ یہ نومان شاہ سے جو prediction ہے نقشت کے correlation سے کہتے ہوتے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ یہ پکڑنا ہے جو شکر ہے جو luxurious life کا ہے یا جو flirtatious life کا ہے یا جو love affairs کا ہے یا وہ man-wise relations کا ہے وہ تبدیل ہو گیا پھری طرح سے وہ شکر وہ شکر نہیں رہا وہ شکر ہو گیا اترا بھادرپس کے ڈدھی چارن کا یعنی کہ شنی کے نقشت کا ہو گیا اور شنی جو ہے وہ hermit ہے mendicant ہے یعنی کہ وہ رشی ہے تفسوی ہے researcher ہے تو یہ شکر جو کی بھرہت گیان کے کارک ہیں یعنی کہ یہ multiple knowledges کے کارک ہیں کہتے ہیں مطلب ان کو سروس شاستروں کا پروکتہ کہا جاتا ہے تو یہ شکر جو ہے چونکہ اب research based ہو گئے تو سبھی شاستروں میں ڈیویٹی کو بہت اچھا بنائیں گے چاہے وہ شہروشاری ہو اس لئے آپ صدب کے آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ بڑا research based ہے تیرو بھی کرتی ہیں واسو بھی دیکھتی ہیں پامسکی بھی دیکھتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ویڈیوز بھی بناتی ہیں تو ویڈیوز جو ہے تافی analytical ہوتے ہیں وہ analytical جو ہے وہ research based کیوں ہوتے ہیں شنی کی ویسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو شکر ہے اور یہ luxurious life سے دور بھاگتی ہے man, wife, love affair ان سب سے دور بھاگیں گے کیونکہ شنی کی فطرت وہ نہیں ہے جو شکر کی فطرت ہے تو یہ شکر پرورتد شکر ہو گئے دوسرا کیا ہے کہ شنی کی جو راشیاں ہیں یہاں پہ ایک تو راشی fulfillment of desire کی ہے اور دوسری ویدیش کی راشی ہے اب یہ چونکہ شکر چونکہ شنی جو ہے ویدیش والی راشی کو اپنی متکون راشی کو دیکھ رہا ہے یہ راشی جو ہیں دونوں میں سے سب سے یادہ powerful ہو گئی تو یہ جو شکر اچھ کے ہیں جو کہ ایک آدمی کو 50 times ahead لے کے جاتے ہیں زندگی کے اندر developed nations میں لے کے جاتے ہیں وہ کیونکہ یہ motherland کا بھاو ہے گروہ جہاں گروہ بیٹھے ہیں ان کے اور یہ otherland کا house ہے جہاں کی ہم دوسرے ویدیش میں جاتے ہیں تو شکر اگر ویدیش میں لے جائیں گے تو شنی کی direction میں لے جائیں گے اور شنی ڈیسٹرن کنٹریز کو ڈسٹرن کنٹریز کو اور آئی سی کنٹریز کو بتاتا ہے اس پلے ان کو کینیڈا میں لے کے گئے ہیں جو کی freezing temperature کی country ہے اب دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ نومانشاہ میں بھی اس شنی کی اس پیتی کو دیکھتے ہیں تو یہ شنی پر فارمنگ آرٹس کمیونکیشنز اور جیسے بھکتہ ہونا کتابیں لکھنا یا ویڈیوز بنانا پر فارمنگ آرٹس یہ بھی یہ ویڈیو ان کا جو ہے اکڈیمک ویڈیو ہے لیکن ہے تو پر فارمنگ آرٹس میں یہ خود اپیر کرتی ہیں بھولتی ہیں اور سیر کو ہلا ہلا کے بلتی ہیں جیسے کوئی ری ٹیک نہیں ہوتا لیکن اس میں پھر بھی وہ ایک طرح کی پر فارمنگ آرٹ ہی مانی جائے گی اور اچھے تو اپنے بہن کے آتی ہیں تو وہ شکر کی وجہ سے لیکن بیسیکلی وہ پر فارمنگ آرٹ ہے لیکن پر فارمنگ آرٹ کے بھاو پہ بیٹھتے ہی کی وجہ سے پر فارمنگ آرٹ ہے اور ساتھ میں کمیونکیشن کا ہے ساتھ میں ریٹرچ کا ہے اور فوکس اپروچ کا ہے تو انالیٹکس کا ہے یہ سب شنی کے اپنے کارکتباز ان کو مل رہے ہیں تو اب یہ نچھتر تھیری جو ہے ان نموانچہ یہ صدب کو آپ سمجھ میں آ جانے کے کوئی اور پلانٹ کے لیے کہ میں اسے ری فریس کر دیتا ہوں بولی آپ بیشمان صاحب سر میرا کوشن یہ تھا کہ جیسے ڈسپوزیٹر اور نکشترا میں پریفرنسس کو دیں گے مطلب جو آتما ہیں راشی کی یا پلانٹ کی وہ مطلب کس کی پریارٹی آ جائے گی مطلب نکشتر ڈرائیو کرے گا یا پھر ڈسپوزیٹر ڈرائیو کر را اس کو تیچر ہوں گا ایسے ہی بیشمان صاحب میں اس سے میں تیچر ہوں گا بلائنڈر ہوں گا بلائنڈر ہوں گا ڈسپوزیٹر ہوں گا اگر آپ میں کوئی بات کہہ دی ہو تو جہن میں آگئی ہے تو میں کبھی کوئی اپورچنریٹی بھی لے کے میں آپ کی بات کا جواب دوں گا چھوڑوں گا کسی کبھی کوششن نہیں سر بہتاں مینے ریکارڈ کرا دیا آپ کو کی جب ٹائم لگے گا آپ درائی دیں گے برکو لیکن میں جت بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں بہت ہی مطلب بھوڑ سبجکٹ ہو گیا شاہدت آپ نے کہا تھا کہ ان کے ساپویر میں نومانشاہ کے بھی نقشتراز لکھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں تک کہیں وہ ایک دوسری بات ہے لیکن اس پہ ڈگنگ کرنے کے بعد میں اس نسکت پہ پہنچا ہوں کی کچھ موڈرن رائٹرز نے چھوکی ہمارے ایک سو آٹھ جو ہیں نومانشاہ مطلب نہ ہوتے ہیں ایک راشی کے اندر بارہ راشی ہیں تو جو دیکھ میں ہمارے ایک سو آٹھ نومانشاہ ہیں اور نکشترہ کے میں ایک راشی میں بارہ راشی میں ایک سو آٹھ نکشترہ کے پد یا چرن ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سپر اپوس کرتے ہیں یعنی کہ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ کو ریلیٹشن آپ کیسے اس کو پکڑ سکتے ہیں جیسے ہم ان کے دسم بھاو پہ بیٹے ہوئے چندما کی بات کرتے ہیں اب چندما ہوں پہ ہوتا ہے تو نوملی کیا ہے چندما جوار بھاٹے کا کارک ہوتا ہے اور چینج اپ پروپیکشنز کا کارک مانا جاتا ہے کیونکہ وہ چینجی بیلیٹی والا پلینٹ ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چندما ایکچول میں ہے کیسا تو پہلے تو ہم یہ دیکھے کہ یہ نو نمبر سے چلا گیا ہے چھے نمبر پہ تو چھے نمبر پہ چلا گیا کہ مطلب ہے کہ اپنے سے دسم چلا گیا ہے اس کا مومنٹ جو ہے تو اس کا مطلب 10 10 کیسے ہوا اس کے سامنے والی ساتھ 8, 9, 10 اس کا مطلب یہ ورگوں میں گیا ہے تو یہ دسم اپنے سے مومنٹ چلا گیا ہے یعنی کہ سدب کے پروپیشنز کو بہت جانا بہت جانا بہت جانا کہ سدب نوائز کو سدھا رہے پیچھا سر بھی اٹھ کر دیجئے سب کو دیکھیں اب کیا ہے یوں سمجھئے گا کہ جیسے ہم ان کے چندرمہ کو دیکھیں گے تو ان کا جو چندرمہ ہے وہ چندرمہ کی ڈگری ہے 18 ڈگری اور 11 ڈگری تو 18 ڈگری 11 ڈگری کا مطلب کیا ہوا کہ جو ان کا چندرمہ ہے وہ چندرمہ جو ہے وہ چھٹے نومانش کا ہے چھٹا نومانش آپ کے آتا ہے 16 ڈگری 40 منٹ سے 20 ڈگری تک کا چھٹا نومانش ہوتا ہے تو چندرمہ نے چھٹے نومانش پہ چلنا ہے اور چونکہ یہ اگنی تطور راشی میں ہے 159 میں کاؤنٹنگ اس میں ایک نمبر ایریز سے ہوتی ہے تو ایریز سے آپ نے اس کو چھے چلانا ہے تو اس کا مطلب ہے ورگو میں جا کے پوسٹ ہوگا تو اب یہ ورگو راشی کے ہم نے دیکھنے ہیں کہ نقشترہ کون کون سے ہیں اور اس کا چھٹا چرنڈ جو ہے نقشتر کا کون سا پرکتا ہے تو اب آپ آئیے اس نقشتر والے ٹیبل پہ اس کا نقشتر کا جو ٹیبل ہے اس پہ آپ آئیں گے تو آپ کو اب یہ دیکھیں ورگو وراشی پہ ہم آئیں گے تو یہ آپ نے کو دیکھ رہا ہے ورگو والا وشون صاحب جی شرک دیکھ رہا ہے تو آپ اس میں ورگو میں دیکھئے ورگو کے اندر اترا فاغنی کے تین چرنڈ پڑتے ہیں سیکن ڈھرڈ اے پور ہستا کے چار چرنڈ پڑتے ہیں اور چترہ نقشتر کے دو چرنٹ پرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے ان کا چھٹا نومان شلطہ ہے ان کا تو کس نقشتر کے پت کے ساتھ کورسپونڈ کرے گا ان کا چندرمہ وہ کرے گا تین تو یہاں پہ ہو گیا چرنٹ چترہ فاغنی کے اور تین ہو گیا ہستا کے یعنی یہ جو چندرمہ ان کا ہے وہ ہستا نقشتر کا یعنی چندرمہ کے نقشتر کے تیسرے چرنٹ کا ہے یعنی یہ چندرمہ بہت سٹرونگ چندرمہ ہے اپنے نقشتر بھی آگے ہو گئے ہیں تو اب آپ آئیے ان کی ہارسکوپ پہ اب ان کی ہارسکوپ میں چندرمہ کی سب سے پہلے آپ کو راشی کو پکڑنا ہوگا دسم بھاؤ سے سمبندت ہے اور راشی اس کی فعل کری ہے تو فیپ تھا ہاؤس سے آنے والے جتنے بھی سگنیفیکیشنز ہیں ان کی کنڈلی کے اندر یہ دسم میں جا کے سپرلیٹیو طریقے سے اس کو امپوز کر دے گا تو فیپ سے کیا آتا ہے فیپ سے پہلے تو آئی کیو آتا ہے یعنی انٹیلیجنز انٹیلیجنز توشنٹ آتا ہے یعنی ان کو انٹیلیجنز منائے گا اور ورک ایڈیا میں اپنی انٹیلیجنز کو دکھانے کا موقع دے گا دوسرا فیپ تھا ہاؤس سے چلڈرن آتے ہیں تو ان کے جو چلڈرن ہیں اکیڈیمیکلی کچھ اس طرح ترسے کریں گے وہ دسم کو کورسپونڈ کرے گا اور دسم ہاؤس سے ہم ایکسپرٹیز دیکھتے ہیں یعنی کی پاور سینٹرک چیزیں دیکھتے ہیں یعنی پاورڈ پوزیشن آف آتھارٹی دیکھتے ہیں یعنی ان کے بچوں نے ایڈیوکیشن میں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کی چاہے وہ سرکار میں رہیں یا سرکار سے یا اگر باہر بھی اگر وہ ٹرانس گلوبل کمپٹیز میں بھی رہیں گے تو وہ اپنی ایکسپرٹیز کے لیے جانے جائیں گے اور ان کو چکی یہ ہاؤس جو ہے ٹین ہاؤس سے آدمی کو نیم این فیم پھٹ سے بھی نیم این فیم ملتا ہے اس کا مطلب ہے بچوں سے لے کر ان کو نیم این فیم ملنا چاہیے اپنی آئیٹی سے نیم این فیم ملنا چاہیے اس کے علاوہ جو پھٹ ہاؤس ہے وہ بیلویٹ کا ہاؤس بھی ہے تو یہاں نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جو ان کی جو میریج ہے وہ اپنے بیلویٹ کے ساتھ میں ہوئی ہے مطلب یہ اپنے ہزمن کو یہ جانتی تھی بہت پہلے سے بچپن سے اس طریقے سے ان کا اس نے بیواہ کرا ہے کیونکہ چندرما کا جو کارکتو ہے وہ میرائیٹل بلس کے ساتھ بھی ہے یعنی کہ وہ اس کا وہ ایک سیکنڈری کارکت مانا جاتا ہے چندرما سیونتھ ہاؤس کا سیکنڈری کارکت سیکنڈری کارکت سیکنڈری کارکت وہ نائیت کا اور سیونتھ کا دونوں کا سیکنڈری کارکت مانا جاتا ہے سیونتھ کا وہ سیکنڈری کارکت ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے آزمنڈ اور وائیس پہ جو مین وائیس ریلیشنز کو خوبصورتی کے ساتھ میں لے جانیگ میں سکشم ہوتا ہے اور وہ 9th house کیونکہ مرائیٹل بس کا ہے تو یعنی کی مرائیٹل بس آپ کو تم ملتی ہے from the day 1 جب when you are getting married to a beloved تو چونکہ یہ beloved کا بہاو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا اس کے علاوہ یہ چونکہ پوڑا پاٹ کا خود کے دورہ کی گئی پوڑا پاٹ کا بہاو ہے پورپنی کا بہاو ہے تو چندرما کا اس سے سمبند ہو گیا اگر چندرما کا سمبند اس سے ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پاس لائف کے اندر یہ کوئی بھی ایسی ڈیٹی جو کی گارڈس اس کے ساتھ پہ ان کا کوئی لینکیج رہا ہے تو ان کی ہی اسطلطی کرنے سے اب چونکہ یہ اسلام میں ہیں تو اسلام میں یوں کہہ لیجے کی میڈیٹیشن سے نماز سے ان سب سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ 5th house کے ایکولیٹس بھی آتے ہیں نیم فیم گیلنٹی ایوارڈس ایکولیٹس وہ ساری چیزیں آتی ہیں تو چونکہ یہ دسم سے سمبند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کو نیم فیم ایکولیٹس یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو ملیں گی اور وہ چندرما ان کو دلائے گا لیکن چونکہ چندرما کے ساتھ میں ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے کرشن پکچ اور شکری پکچ کا یعنی اس کے ڈاکر ہاپ کا تو یہ بھی ان کو کھامی آجا بہتنا پڑے گا کہ کبھی تو ان کو بڑا نیم ملے گا چندرما کی ویسے اور چندرما جو کی بینک بیلنس اور فنانس کا ہے تو چندرما جو ہے اچھے فنانس اچھے بینک بیلنس اندف کی پیدا کرے گا ان کے اپنے کام میں اور کبھی کو اس کو ڈاؤن بھی کرے گا اور کافی لین پیریٹس کی کرے گا لائپ کے اندر لیکن چندرما کے چندرما کی راشی چندرما کے نچتر سے سمبندت ہو جانے کی وجہ سے یہ چندرما ایک سٹرانگ چندرما ہو گیا اور چونکہ یہ بھرگوتم نومانشا ہے ان کا تو اس لیے نومانشا کے اندر بھی یہ سیونتھ 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 ہو گیا چونکہ یہ سیونتھ 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 ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کو لب میری جن کی مل ہے اب اگر آپ نومانشا جو کی نیا کونسپ ہے یا نکشترہ تھیری نومانشا ٹکنی یہ جو ایک نیا 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 موڈرن رائٹرز کا کونسپ ہے یہ کونسپ بہت سٹیگ بیٹھتا ہے یہ چند ما چونکہ کونسپ کار کورسپون ڈنی پلانیٹ ہے دونوں ہی چارٹ کے اندر اور یہ سیونتھ میں جا کے بھراج مان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادی کرائی ہے اب پرشنی یہ اٹھتا ہے کی چونکہ یہ ورگو سائن ہے اور ورگو کال پرش کے اندر موسی ماما مطلب مدر کے طرف کے ریلیشن کا ایک سائن مانا جاتا ہے اور پتا کے یا پھر بڑے بھائی کے طرف کا کیونکہ یہ پتا کا بھاو ہے اور پتا کے آپ کی جو شادی کی ہے وہ آپ کے شوہر تاب کیا ریلیشن تھا ان کا سر میری کزن میری جو ہسپیڈ ہے وہ میرے تایا کے بیٹے ہیں مطلب میرے اببو کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں آپ دیکھیں اببو آپ کے نکلتے ہیں یہ 9th house سے 9th کے چھٹے میں بیٹھ ہیں 9th کے 11th میں بیٹھ ہیں 11th سے بڑے بھائی آتی آپ سمجھ گیا آپ سب تو چاہوں گا ناظنین تو میں چاہوں گا کہ آپ پھلا سا یہاں پہ گوھر فرمائیں تھوڑا اور ارشاد کہیں دیکھیں پتا جی جو ہیں وہ 9th house پہ آتے ہیں اور 9th house کے بڑے بھائی کہاں سے آئیں گے 9th کے 11 سے آئیں گے مون جو ہے وہ اپنے ہی نقشہ طرف میں بیٹھ کر اپنے اس نومانج پہ مرکا ہے تو اس نے بہت ساور توڑ روزل دینے ہیں اور بیلیویٹ کے بھاو کا سوامی ہو کے سیونس میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ یہ بھی ریلیشن اببو کے بڑے بھائی سمجھ گئے جی سر آپ کو یہ بہت یہ کونسپ سامج مہار رہے آپ کو نومانج بہت ایک اپنے بتایا سر مجھے یہ جو تزن میریش تھی میری یہ بہت اپنے سر مجھے صحیح بتایا چیز نہیں بھو تفیق ہے میں صحیح بتانے کا بہت پیس لے سیلئے آپ مجھے بی آئی پہ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور کیا چلی دولر دولر سر روپے نہیں دولر 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 کی اچھا سب آپ سمجھ گئے سب آپ بتائیے منگل پہ آپ اپنا یہ نیم لاغو کریں منگل آپ کے ورغوتہ میں منگل پہ مجھے بتائیے کی آپ کو سمجھ چیکنگ بھی انڈرسکینڈنگ ہو جائے گا تو آپ مجھے پہلے منگل پہ بتائیے منگل نیچست ہو گیا یہ منگل نیچست ورغوتم یہ مطلب پاپ ورغوتم میں نہیں پاپ ورغوتم نہیں ہے یہ تو شب راشی ہے یہ شب ورغوتم ہو گیا چندما کی راشی ہو گی پاپ ورغوتم تو وہ ہوتے ہیں وہ پلانٹ ہوتے ہیں جن کا دسپوزیٹر پاپ گرے ہوتے ہیں پانچ ملیفک پلانٹ جو ہیں جس میں سوری کو نہیں دیا گیا میں آپ لوگ ہوتا ہے منگل شانی راہو اور کے تو راہو کے تو راشی نہیں تو منگل اور شانی کی راشی میں بیٹے وے پاپ ورغوتم پلانٹ ورغوتم یہ پاپ ورغوتم نہیں ہے شکل ورغوتم ہے لیکن ہاں debilitated ہے یعنی کی نیچست ہے نیچست ورغوتم ہے نیچست ورغوتم کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میچ کا بھنگ بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس کی جو اچنات ہے کون ہے اچنات اس کے گروو ہیں جو نکشتر بھی جوپیٹر میں چندرمہ مارس جوپیٹر کے نکشتر میں آرون صاحب نمسکار کیسے ہیں آپ کرپا حریجی نمسکار نمسکار یہاں نیٹ کی پرابلم تھی آنا پڑا مجھے ٹھیک ہے آپ بہت ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں ہاتھ کس نکشتر سدف آپ بذائیے نماشا سرم این آل سر کذن مارس اچھا دیکھیں اب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں سدف کیا مانگل والے کو آپ نکشتر سے کیسے کو ریلیٹ کرتی ہیں اس پہ آپ روشنی ڈالی سر مانگل جو ہے وہ میرے ڈیون چارٹ میں تو پورا بس سر سر یہ فورس پدا میں ہے جو پیٹر کے نکشتر میں ہے اور سر جس میں فال کر رہے اس سے پھر ہم اس کے ڈینای میں جا کر اس کا نکشتر دیکھیں گے سب سے پہلے نا وہ سے شروع کیجئے مانگل آپ کے 2 ڈیگری چھے سر میٹ کے تو 2 ڈیگری چھہلیس منٹ کے چار آٹ بارہ چار آٹ بارہ کا مطبع ہے یہ وارٹری سائن میں پہلے نو مانچ جیرو سے لے تین ڈیگری بیس میٹ تک پہلا نو مانچ ہوا چار آٹ بارہ جو وارٹری سائن میں چار نمبر سے ہوتی ہے اور چار نمبر سے پہلا نو مانچ ہے چار نمبر پہ ہی آکے پیڑ گئے ہیں یعنی کہ نیچ کے شب ورگ ہو گئے ہیں پہلی بات تو آپ نے یہ بھول گئے کہ اس طریقے سے ہی اب ہمیں جانا ہے کر کرا ہمیں پہلا نقشہ طرح دیکھنا ہے تو اب آئیے اس پہ کرا شی والے پہ تو سر ایک ترکون کا بھاو ہولڈ کر رہا ہے منگل تو ایسے بھی اچھے ریزلٹ دے گا نا اب آپ دیکھیں یہ آپ کرا جاتے ہیں تو کرا راجی میں پنروسی پنروسی کا چوتھا چرن پڑتا ہے تو آپ کے جو منگل ہیں وہ منگل آپ کے کہاں پڑے چونکہ چوتھا چونکہ پہلے نومانش کے ہیں تو منگل آپ کے پنروسی نقشتر کے چوتھے چرن میں ٹھیک ہے نقشتر کے نومانش پہ نقشتر دیری اگر کی یہ کنڈلی دکھ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ منگل ہیں انہوں نے آپ کو گروہ کے ریزرڈز دینے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں منگل کی راشی ہیں منگل کی ایک راشی جو ہے دھن بھاو کی ہے اور دوسری راشی منگل کی ہے وہ آپ کے بھاگ ہیں اور دوسرا یہ پنو وصو نقشہ تک گروہ کے آپ کو ریزرڈ دینے ہیں تو اس پہ مطلب یہ ہائر لرننگ کا بھاو ہوتا ہے چوتھا بھاو تو انہوں منگل نے یہاں پہ بیٹھ کر ہائر لرننگ سے آپ کے کھٹم کو اور بھت کو پر بھاو کرنا ہے اور آپ کے بھاگے کو پر بھاو کرنا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کسی بھی طرح کی گروہ پردان ہائر لرننگ یا گروہ کے آشد وات سے یا گروہ کی جو لرننگ ہے وہ ویدک ادھیان ہے اسی لیے آپ کو اس نام میں کلچگ میں پیدا ہونے آپ کو وہ ویدک ہندو ایسٹرولجی میں لے کے آئے کیونکہ یہ ویدک ادھیان کا ہے تو یہ ویدک ادھیان سے آپ پیدا دے گا پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ گروہ کی جو راشی ہیں کہ پال کر رہی ہیں گروہ کی راشی جو ہے وہ لگن پہ پال کر رہی ہے لگن کا مطلب یہ ہو گیا جب لگن بجاتا ہے تو آدمی نہا دھو کے پیچھے پڑ جاتا ہے سر ورگوتم لگن ہے وہ بھی جوپیٹر کا لگن جوپیٹر کا لگن ہے اور اسی لئے ہم جوپٹر کو اٹھا رہے ہیں جوپٹر کے نقشتر میں ہے پلو وصور کے چھوٹے چرن میں ہے تو جوپٹر چل رہا ہے اچھا دیکھیں یہ سمجھ میں بہت اچھی بات کی ہے اور گرو جو ہیں وہ نیچ کے ہو جاتا ہے میں سسٹمیٹیک لی آتا ہوں پہلے میں لگن کنڈلی سے اس کو دیکھنے کے بات میں سمجھ پھر میں نومانش کنڈلی سے بھی اسی بات کو لے کے آتا نومانش تھیری نومانش تھیری نومانش تھیری یہ جو پشلی کلاک میں سدپ میں بات اٹھائی دی تو یہ موڈرن ٹیکنیک ہے جو آج نومانش کی ریڈنگ کرنے والے لوگ پڑھتے ہیں اور چکی ہے جو جو ان کے منگل ہیں وہ ان کے کارک راشو کے ہیں جو کی پنر بسو کے چوتے چرم کے ہیں گرو کے نقش کے ہیں تو انہیں پھل جو ان کو دینے ہیں وہ گرو کے دینے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ تمنی کی منگل چونکی منگل کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو منگل کی دونوں راشو کو گرو نے ان کو کوریلیٹ کرنا ہے تو گرو اگر کوریلیٹ کر رہا ہے تو لگن کے بھاو کا سوامی ہے لگن کے بھاو کا سوامی ہو گیا تو وہ بیدی گدھیان ہو چاہے فینانس تمانا ہو ان دونوں ہی چیزوں میں ان کو نہ دھو کے پیچھے پڑھا دے گا اس کے علاوہ جو ہے لگن ان وال ہو گیا لگن ان وال ہون نی کا مطلب ہے whole hearted devotion اور چونکہ دسم بھاو بھی ہو گیا ہے تو دسم بھاو سے ہم لیول آف اچیویمنٹ دیکھتے ہیں ایکسپرٹیز دیکھتے ہیں آخریٹی دیکھتے ہیں اور اچیویمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں گا اب آپ ادھر آئیے نومانشہ پہ نومانش میں منگل کی وہی راشی ہیں یعنی دوسرے بھاو کی ہے اور دوسری راشی ان کے نائن ہاؤ کی ہے گرو کے بھاو کی ہے پوجہ کے دھرم کے پتا کے بھاو کی راشی ہے لیکن جو یعنی کی پھر وہ چیزوں کو یہ ریپیٹ کر رہا ہے جو چیزیں ڈیون میں ہیں ان سے سماندت اس نے ریزلٹ دینے گی اب ہم نے دیکھنا ہے گرو چونکہ یہ ورغوتم نومانش ہے تو گرو نے پر 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 بھاو اور دسم بھاو کے ریزلٹ دینے ہیں لیکن ہم اس کی پلیسمنٹ بھی ریکھنی ہوتے جیسے ہم نے یہاں پہ گرو کی پلیسمنٹ دیکھی جو کی مہ کا بھاو ہے یہ ما من بھاو بھاو ہے مہ من بھاو بھاو دونوں ہی جوٹ جائیں گی اور یہ مہ بھاو بھاو ہے اب ان کے دماغ میں بیٹھا جو پلانیٹ منگل ہے وہ ان کو مہ مدرلینڈ کی طرف ہمیشہ سنچے گا کیونکہ یہ جو گرو کے نفشت ہونے کی ویسے یہ نومانش میں چاہے لیکن یہ مدرلینڈ کے ساتھ جو ہمیشہ بنا رہے گا دوسرا یہ ہائر لرننگ کا ہوتی مانا جاتا ہے تو ان کو جتنی بھی ہائر لرننگ ہوگی وہ ان سبجکت ہے ریلیٹ ہونے اب یہ گرو جو ہے لیکن یہ گرو کیا ہیں کیتو کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو دھرم کی پتا کا مانی جاتی ہے تو اسی یہ ایک دن کلاس میں وہ بھی پوچھ رہی تھی جو انہوں نے پوچھا تھا وہ مانگل دوش کا کیا اپائے ہونا چیئے یا مانگل دوش کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کبھی ہم اپائیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دھارمی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں اپائے کیا ہیں وہ دھارمی چیزیں چیزوں کے دوارہ ہی اپائے ہوتا ہے لیکن سمجھ جو آپ نے پوائنٹ آو کیا ہے وہ کافی ریلیونٹ ہے کیونکہ گروہ یہاں پہ نیچ کے ہیں اور لاب بھاو کے ہیں تو انہوں نے جوتش میں کچھ چیز بھی اوور آئیٹ نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے کو لاب تو ملے گا لیکن وہ لاب میں کمی کسا ملے گا ہوتے ہیں یا یہ سر یہ بھلکل ٹھیکا ہے نہیں یا یا کوئی ڈالرز کا وہ چھوٹ کے چھوڑ کے جلے جاتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں سر بلکل نہیں سر جوپیٹر تو سٹرانگ ہو رہا ہے ویسے تو نیچ شست ہو گیا وہاں جا کے لیکن کین را دی پتی کینسل ہو گیا کار پوچھا تھا سیما جی سیما جی موجود ہیں سیما جی نے کوششن پوچھا تھا نومان شاہ سے ہم کیسے دیکھتے ہیں تو لاؤس کلاس میں آپ لوگ کو سمجھا تھا کہ نومان شاہ کو دیکھنی کی جو 5 ٹیکنک ان میں ایک ٹیکنک میں نے بتا ہی تھی کہ نومان شاہ کوئی ایس ریٹ کیا جاتا ہے تو وشوان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سمیہ ریلیمنٹ ہو جائے گا جب ہم نومان شاہ کو جو ہم پڑھیں گے جب ستب 35 ڈی ہو جائیں گی لیکن آپ جانتے ہیں لیڈی 35 کی کبھی ہوتی نہیں ہے بیس کی بیچ میں رہتی ہم نومان شاہ چارٹ تو پڑھنی سکتے آپ کہنا ٹھیک ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کی نومان شاہ کے اندر چکی دیکھئے کندرہ دفت دوش تو اس کو رہے گا اگر ہم پڑھتے لیکن کندرہ دفت دوش گرو کو نہیں ہوتا اگر وہ لگن کے سوامی ہے کی اس میں کندرہ دفت دوش کا نیم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس کندرہ دوش یہاں لگتا ہے اگر وہ سرکون پہ بیٹھ جاتا ہے تب بھی اس کو کندرہ دوش ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سرکوڑ بھاو جو ہے پیوری فکیشن کے بھاو مانے جاتے ہیں یہاں پہ دوش ہم ہی ہو رہا ہے کہ نیچ کا ہو ہے اگر ہم اسے شاہر پڑھیں گے تو ہمیں دیکھنا ہو گا کی کی چندرمہ سے کوئی ایسا گرہ چندرمہ ہے جو کی گرو گرو کا جو ہے شکر شکر ان کے چندرمہ سکیند میں آجاتے گرو کا جو نیچ بھنگ ہو رہا ہے شکر کے دوارہ ہو رہا ہے اور شکر جو ہے پبلک ریلیشن کے پلانیٹ ہے اور میں نے آپ کو بتا سب ہی شاستروں کے پروکتہ مانے جاتے ہیں تو اس کا مطبع جو بھی ان کو ریزرٹس ملیں گے وہ شکر کے پروپیشییشن سے بھی ملیں گے یعنی شکر کو اچھا کرنے سے بھی ملیں گے یعنی ان کو فرائیڈے کا فارس کرنا چاہیے فرائیڈے کو جمعے کی نماز کرنی چاہیے دیکھیں کل بھی آپ بتاتے ہیں تو آپ کے ریلیجن کو رکھنا ہوتا ہے فرائیڈے اسلام میں حویط دن بانا جاتا ہے اس لئے وہاں جمعہ ہوتی ہے تو فرائیڈے کا فارس رکھنا چیئے بلکل فارس کی طرح سے رہنا چیئے مطبع کھانے میں فارس نہیں بنا فارس ان کو جو رکھنا ہے جیسے روزے رکھتے بہت اچھا فارس رکھنا ہے فارس کے نام پہ فلاہر کرتے ہوئے ان کا ویڈ بڑھ جائے تو ایسا فارس نہیں کرنا ہے تو ان کے حزبن کا شوہر صاحب کو مجھے پون آرہ رہا گی فارس کیا بتایا فارس کرنا ہے تو روزے کی طرح پھر اس بات جمعہ گرمات کرنی ملے گا تو پھر لوگ ان کو ڈالر بڑے ڈالر دے اور چینج لینا بھی بھول جائیں گے اچھا ہم گلاس میں چلتے ہیں ساتھ آپ کے questions آنسر ہو گیا ہے اور اب ساتھ اسی چارٹ میں سن اور ملکری بھی نیچ ورگوتم نیچ کی تھے وہ ایٹ ہوس میں تھے اور ایٹ سین راشی ہیں انتا پھر کیا ایفیکٹ ہوگا سر یہ چیز آرہی ہے جو ہمارا جو موڈیول نمبر 7 ہے اس میں نیچ ورگوتم کے بارے میں بات کریں گے اب ہم آپ کو بتا دیں اس میں یہ نیچ ورگوتم بھی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ شب ورگوتم بھی ہے اس میں کیا ہے اس کے دو کونٹیشن ہیں ایک تو شب ورگوتم کیوں ہو گیا کیونکہ اس کا چھوٹ رہا ہے تو یہ شب ورگوتم ہو گیا کیونکہ پاپ ورگوتم و شب ورگوتم میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے پاپ ورگوتم اس طرح کے مانے جاتے ہیں جو کی پاپ راشیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پاپ نہیں لیا گیا ہے اس میں نومانشہ ٹکنیک میں لانجیوٹی گوڈ ہیلس کے پلانیٹ ہوتے ہیں تو ان کو پاپ نہیں لیا جاتا لیکن چار پلانیٹ پاپ مانے جاتے ہیں جیسے منگل شنی راہو کے تو اگر آپ راہو کے راشیوں کو اگر آپ ایسے لے رہے ہیں کہ راہو کی جو ساؤ انڈیم لیتے ہیں ورگو راشی اور کے توقی آپ لیتے ہیں فائسل راشی اگر اگر آپ لیتے ہیں تو میں مان سکتا ہوں کہ پاپ اور گتم کے مانے جائیں گے لیکن راہو کے ہمارے پاراچھری جوتش کے سسٹم میں کوئی راشی نہیں ہے اب جو شکر کے بارے میں کوئی بھی بھی نی ہے شکر جو ہے شکر آنے جاتے ہیں گرو بھی آل تائم شکر آنے جاتے ہیں صرف چندما اور بدھ کے ساتھ پہ ہوتی ہیں چندما جو ہے بہتر ڈگری بھولی پہ ہونے چاہیے اور بدھ جو ہیں وہ پاپی پلانٹس کے ساتھ نہیں چاہیے یا تو شکر بیٹھے ہوں تو یہ چیز جہاں پہ شکر ہے تو شکر بھرگتم بھی ہے ساتھ نیچے بھرگتم بھی ہے تو اب جو آپ کا class 7 جل رہا ہے اس میں جو ایک بہت جنس کی طرح سے نکل کے آگیا ہے class 7 آپ کا جنس کام ہے یہ class 7 ہمیں چھوڑے گا ایک بڑا اچھا گانا تھا راجیت کرنا کی وہ ہی کام چھوڑے گا یہ والی آلد ہوگئی کہ یہ یہ اوپر ہی نہیں بڑھ پارے یہ دیکھیں اس میں ہم یہاں پہ کر چکے ہیں اس معلوم ہے کہ نومانش ٹیکنیک میں یہ دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ راجیوک فارم کر رہا ہے اگر جو پلانٹ ہے وہ اگر ڈیون کے اندر میں راجیوک بناتا ہے اسی طرح سے ہم نومانش کے اندر بھی بینیفیٹ پلانٹ کا آسپیکٹ پرگرام دیکھتے ہیں بینیفیٹ پلانٹ دیکھتے اس سے پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے چونکہ یہ بیٹنگ چارٹ ہے نومانش کا جسے پتہ جیتا ہے بھاو کا بل اور درہوں کا بل تو جو پلانٹ جتنا زیادہ شبھست ہوتا جائے گا نومانش کے اندر اتنا اچھے اچھے ریزولٹ اپنے بھاو کے دیکھا گرہ کے کارکت کو لیے یہ تو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس کے بعد دوسرا کیا تھا چکہ دکھاتا ہے تو جو ہمارے کند بھاو میں جو پلیس پلانٹ ہوتا نومانش میں وہ ہمارے ان کارمک پاس کارمک کی ان ریزلٹ کو ویٹنگ ٹو بی انلیش ویٹنگ ٹو بی انلیش کا مطلب ہے وہ ریزلٹ آپ پون روپ سے پراربد کا چارٹ مانا جاتا ہے نومانش تو پون روپ سے وہ آپ خلت ہونے والے نومانش شاہ جب بھی آپ کسی کا سٹیڈی کریں گے تو اس کی کند بھاو میں بیٹھے جو پلانٹ ہیں ان سے سماندھت جو پرنام ہے اس کو جیون کے اندر آپ ردرسیت ہوتے ہوئے پائیں گے اب یہ پہ یہ ہے کہ شب ہوں گے پرنام اگر شب رہے ہوں گے تو شب پرنام ہوں گے اشب رہے ہوں گے تو آپ کے ادھر ماس کو کر رہے ہیں تب بھی وہ بھی ان لیش ہونے مطلب وہ بھی پرگٹ ہونے والے وہ بھی جا کے کھلنے والے اب اگر نومانشا کے اندر میں اگر کوئی ملیفیس پلانیٹ اگر ہوتے ہیں نومانشا میں تو وہ ڈیفکلٹیز کو دکھاتے ہیں کیونکہ وہ ملیفیس جو اگر نومانشا گھنز میں ہوتے ہیں تو کس طرح کی ہمیں لائس کے اندر ہونے والی ہیں پاس ادھرم کی ویسے ان کو دکھاتے ہیں تو ان کا جب بھی آپ کو اپی 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 چاہیے کیونکہ یہ جو پوزہ پارٹ یا منتر سادنہ اچاران کے دورہ یا اپنے منتر سادنہ خود کرنے یا بیدی برامنوں کے کروانے یا گھردوارے کے اندر میں اچھے گھردواروں میں یا ہندو دھرم میں جیسے دوازر جوتلنگ مانے جاتے ہیں بہت ہی اپنی مانے جاتے ہیں بارہ جوتلنگ اسی پکار سے چار دھام کی آترہ ہے یا بڑے مندر ہیں جو سرکو دیبالا جی اگر اپنے 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 چونکہ ہماری ایبیلیٹیز کو دکھاتے ہیں جو ہم نے کئی کئی لائف میں ایبیلیٹیز کو اکوار کیا ہوا ہے جب بھی آپ کو کوئی بینیفک پلینیٹ ملتا ہے جو کی بینیفک پلینیٹ دو دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو بینیفک ہوتے ہیں اور ایک فنکشنل بینیفک ہوتے ہیں بینیفک ہیں جو فنکشنل میریفک ہیں اس پرکار سے آپ یہ دیکھتے ہیں اگر وہ فنکشنل بینیفک ہیں اور نیچرل بینیفک ہیں اچھے گھوڑ بیلنس کی طرف کو دکھاتے ہیں جو کی آپ بیتی کو جب آپ کانسل کر رہے ہیں تو آپ ان کو بدا سکتے ہیں بینیفک پلانیت آپ کے سکھونوں میں بیٹھا ہے ایک پانچ نو میں تو یہ ویٹنگ ٹو بی پولیش ہے جانی ایسی ٹیلنٹ ہیں جو آپ پچھلی کئی جیون سے لے کر اپنے ساتھ میں آئے ہیں اور جب آپ پولیش کریں گے تو آپ ٹیلنٹ کہلائیں گے اور جو ٹیلنٹ ہوتی ہے وہ ٹیلنٹ نیچورل کے ساتھ میں ایک وائیڈ بھی ہوتی ہے ایک وائیڈ ہو کے وہ پولیش پولیش کنک پہر وہ کافی اچھی بن جاتی ہے ٹیلنٹ تو نیچورل ہے وہ ٹیلنٹ ہی بتا رہا ہے یہ رکوڑ کا بھاو اسی پرکار سے جو آپ کی ڈیزار پلینٹ کے سیگنیفکیشن یا کارکتوں کو لے کر اپای کرانا ہے یا اس پلینٹ کے سیگنیفکیشن یا کارکتوں کو لے کر آپ نے اس ویٹی کو وہ ڈیریکشن میں لے جانا ہے اب اسی میں جو ہے جو نیچورل ملیفک ہوتے ہیں جو کی فنکشنل بینیفک ہوتے جو نیچورل ملیفک ہے جو کی جسے ٹیکنیگل نالجج ہیں سیچویشن ہیں سیچویشن ہیں جیسے ایڈوینچر سپورٹس ہے یا سپورٹس ہے یا پیشن پر ریسرچ پر یا اسی پکار یونیفار سروریس ہیں انڈی آر ایر ایر آرمی ہیں ان سروریس میں جا کے یہ بیٹی کو یا جیسے کمپیوٹر کا چیتر ہے ان سب میں جا کے بیٹی کو وہ بہت اچھے ریزرٹ دے سکتا ہے کیونکہ سکل کو پالش کرنے کو مطلب کیا ہے کی ایک نیچورل ٹیلنٹ کے روپ میں پشلی کئی لائس سے ایکوائیر آپ کو یہ آرہا ہے اسی کو پالش کرنے اور اس میں جو بینیفک پلینٹ ہوتے ہیں وہ فائن آٹ موسیق لف ریلیشن اور افرد دین کی طرف کو دکھاتے ہیں اور جو نیچورل بیلیفک فنکشنل بینیفک ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایڈوانچیر سپورٹ ہیں یونیفرم سپورٹ ہیں اور مشکلات کے کام ہیں آدھار اسی طریقے سے اسی کا ایک اپوجٹ کیا ہے جو دو خصوصہ چھٹا آٹھ بارو خصوصہ نے اس میں جو بیٹھے پلینٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے دیپس دیٹس آب دی پاس لائف کو بتاتے یعنی آپ نے پاس لا کی خصوصہ دیکی سیمہ جی نے پوائنٹ آٹ کیا کہ سوری ودھ دو خصوصہ میں بیٹھے ہیں دیوان کے انتر بھی دی دی رہی اور اسی مکہ سے بیدھ ہو گیا بیدھ بیدھ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ جو ہے پیسہ بنا سکتے ہیں تو ان سب میں ان کو کمجور کر دے گا اور سوری جو ہے پتا یا پتا سامان ایک لڑکی کی شادی ہونے کے بعد جو ساسور ہوتا ہے وہ ان کے پتا کی سامان ہو گئے تو اپنے پتا کو لے کر یا پتا سامان یعنی کی ساسور کو لے کر ان کو کوئی بھی تکلیف لائف کے اندر مل سکتی ہے ایسے کوئی تکلیف ملی اچھا تھا باپ کو سر یہ میرا جو سیٹن ہے اور سر کچھ ایسی چیزیں تھی مطلب اب میں آن لائن کیسے بتاؤں لیکن سر کچھ ایسی چیزیں تھی اور سر یہ سیٹن بھی سر میرا جو ہے وہ اس کی راشی میں ہے سوریا کی راشی میں ماغہ نکشتر میں ہے سر نہیں نہیں آپ کوششن کو نا ادھر تا ادھر میں پلے گئے اس میں مل لینا تھوڑا ڈیفگلٹ ہو گیا کسی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑا سجنس ہو گیا ہے کہ ایک لاؤس سیون والا موڈیولا میں نے کمپری کیا تھا میں صرف آپ سے کنفرم کر رہا تھا کہ آپ کے ساسور صاحب کے ساتھ میں یا پتا جی کی ساتھ میں کوئی بھی گھٹنا درگھٹنا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہاں یا نہ ہم بتا جی سر ٹھیک ہے تو اب آپ سمجھ گئے دیکھیں ہم کسی کی لائپ کے اندر زیادہ گھوسنا نہیں چاہتے اس کا ایک ریزن ہے کہ پرائیویسی اس میں ملٹین نہیں چاہتے لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اسی موڈیول کو لے کے نمبر پائیپ کو لے کے میں بول رہا ہوں کہ جو ترکستان ہے یعنی دھوستان میں بیٹھوئے نومانش کے اندر یہ نومانش کنلی کی بات ہو رہی ہے چھوڑ بارہ میں جو پلیس پلانٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس جو آپ کو یہاں پہ چکانا ہے اس کو لے کے آپ کو تکلیف مل رہی ہے اور وہ ان کو ڈیپکلٹ ہوتا ہے ان کو اٹون کرنا لیکن ان کو جو ہے اٹون کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے باہر نکلیں ان کا پریہار کریں سر فارزل کی علاقہ میں بتا دے کیونکہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اسی سفرڈ فروم کینسر اور چھوڑیڈ بیٹھ مانتھ اور اچانک دیگنوز ہوا تھا کولان کینسر آپ کے پاس نہیں ہوگا جی سر ابب کو بھی ہوا تھا میرے سر لیکن میرے اببو سروایب کر گیا تھے ان کو ماؤت کینسر ہوا تھا اب آپ سمجھ گئے نہ دیکھے اب اتنا انہوں نے خلاوسے سے بتا دیا ہے جو کہ ہم ان سے امیر نہیں کر رہے تھے لیکن بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ بات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پائیب نمبر کا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے کتنا کریکٹ ہا رہا ہے کیونکہ جو اترکستان یا دن دوستانوں کے جو بیٹھے گئے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ان کو اٹھون کرنا توہاں مشکل ہوتا ہے اٹھون کرنا توہاں ان کا پریہار کرنا یا ان کا اپائے کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک true اور پیس گرو کی بیسنگس کے دور مطلب اگر آپ جس کو بھی اپنا گرو سمجھتے ہیں جیسے میں شیڑی کے سائن کو اپنے سردھے سری خیمراج گوڑ ساپ جو ہمارے گرو جی تھے یا بھارت سنگ جی تھے یا جو بھی میرے گرو رہے ان کی میں پرتی دن ان کو نمن کرتا ہوں تو جو ڈیپس ڈیٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ گرو کے آشرباد پر چاہے وہ اپنا دے چھوڑ کے چلے گئے ہوں سور چلے گئے ہوں تب بھی ان کا آشرباد ہمارے پر کام کرتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ان کو آپ ایک اچھے گرو کی گلیسنگس کے دور آپ ان کو اٹھا کرتے ہیں ویدک منتروں کے دورا اٹھا کرتے ہیں کیونکہ بھوش پران میں کہا گیا ہے کہ آپ کے جو ڈیپس جو کارمک ڈیٹس بھی ہوتے ہیں کسی کبھی آپ لوگ کو محقہ ملے گا کسی آپ اس کھیتر میں آگئے ہیں یعنی کہ آپ لوگ جوتش کھیتر میں آگئے ہیں تو جوتش اور کچھ بھی نہیں کرما کی تھیری ہے what goes around comes around یعنی کہ جو آپ نے پچھلے جنبوں میں یا اس جنب میں جو بھی آپ نے کیا ہے وہ اپنے کے کام میں آنا ہے ریاکشن کی روپ میں تو اس کو ویدک منتروں کے دورا بھائش پران میتا ہے ویدک منتر ان سے آپ کو باہر نہیں ملتا ہے اسی بیقارتے ہیں پلگرمیش to holy places تو میں نے آپ کو holy places بتائی دیا ہمارے وہاں پہ 12 جاتلین جاتلین ہیں اس کے علاوہ بہتے بڑے بڑے temples ہیں جو چار دھام کی اسلام کے اندر حج ہے اور جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ہے آپ کے عجمیر شریف کی درگاہ ہے یا نجام الدین کی درگاہ یا حاجی علی کی درگاہ ہے ممبئی میں تو یہ سب جو ہے پویترستان مانے جاتے ہیں وہاں کی جو آپ یاترہیں کرتے ہیں یعنی کہ گردوارے میں بھی بہت سے اچھے اچھے گردواریں جو کی بہت نامی ہیں وہاں جبکہ اپنا یہ اٹونمنٹ ہے اور جب یہ کینج ہوگا تو یہ گوڑ اور ڈیزائر بل ڈیزرٹ کی طرف کو لے جائے اس کا مطلب کیندہ دکھول جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹن ہوسٹ ہوتے ہیں اب آپ آئیئے یہ یہاں پہ ہمارا جنس ختم ہوتا ہے شروع کرتے ہیں بھرگوٹم پلینٹ کی بارے میں کیا ہے کہ بھرگوٹم پلینٹ وہی ہیں جن کی جو سیم سائن پہ ہوتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو جیان رکھنا ہوگا یہاں میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے ڈسپواجیٹر سوچھیتر تو وہ ہوتا ہے ڈسپواجیٹر کا مطلب ہے کیونکہ اس کے راشی کے ناعت لیکن راشی کے ناعت سے وہ ورگوٹم نہیں ہوگا کہونکہ کہنے کا مطلب ہے و Lö意 datvt colonial被ش راشی میں بیتھا ہے وہ میش کے ہ field آمانش میں اگر بیٹھا ہے تب وہ ورگوتم پلانیٹ مانا جائے گا لیکن اگر وہ برکشت میں بیٹھے گا فل تو اچھے دے گا کیونکہ وہ میش راشی میں بیٹھا ہے وہاں برکشت میں بیٹھا ہے لیکن اور ڈسپوزیٹر ہوں کا کامن ہو گیا لیکن وہ ورگوتم نہیں ہوگا تو یہ ڈسپوزیٹر کو آپ ایک کالے پین سے آپ اسے سٹائک کر دیتے ہیں جو نوٹس آپ کو ملے ہیں کیونکہ ڈسپوزیٹر کے نیچے آپ لیکن دیجئے گا کہ ڈسپوزیٹر والی بات جو ہے یہ ایک طرفہ بات سے یہاں سائن جو ہے جس سائن میں وہ ڈیون میں ہے اسی سائن میں وہ ڈی نائن میں ہونا چاہی ہے اسی راشی کے اندر ہونا چاہی ہے تب وہ ورگوتم مانا جاتا ہے ورگوتم جو لگن ہے اس میں سب سے آدھا ایمپورٹنٹ پیکٹر مانا جاتا ہے یہ آدمی کو بڑا ویلڈی بناتا ہے بہت ڈھناڈی بناتا ہے بہت جات سپل بناتا ہے بہت ہیپی اور لانگ لپ بناتا ہے تو ورگوتم نوانج جو ہے وہ سب سے پاورفل ٹول بہانا جاتا ہے نوانج کے ورگوتم نوانج کے ریڈنگ میں اور جو اس میں آپ کو ملوئی ہے جو جو موابل سائنس ہے اس کا جو پہلا نوانجا ہوتا ہے وہ ورگوتم ہوتا ہے پانچوان نوانجا جو ہے اس پھر راشیوں کا ورگوتم ہوتا ہے اور جو دور سباب راشیاں ہیں اس میں 9 نوانجا جو ہے ورگوتم ہوتا ہے اور وہی پلانیٹ پہ بھی اپی گرل ہوتا ہے تو اگر پلانیٹ اگر موابل سائنس کے اندر ہے اور پہلے نوانج میں ہے تو ورگوتم ہو جائے گا تین ڈگری بیس منٹ تک کا اور اگر موابل سائنس ہے 147 & 10 اسی طرح کے ساتھ دو پانچ آٹک جیارہ جو پک سائنس ہے اس میں پانچوان جو نوانج ہوگا پانچوان نوانج ہوتا ہے چھتہ نوانج بیس پہ ختم ہوتا ہے تیرہ بیس تے سولہ چالیس کا جو پانچوان نوانج جائے وہ پانچوان نوانج میں اگر اس در راشیوں کے اندر وہ ہے دو پانچ آٹک گیارہ راشیوں میں تو وہ ورگوتم ہو جائے گا اور جو نوان نوانج ہے وہ دوزوار راشیاں ہیں تین چھے نو بارہ اس میں جو بھی پلانٹ بیٹھے گا یا لگن ہوگا وہ ورگوتم نکلے گا تو ایک اس میں جو اپسیٹنگ اور فلپ سائیڈ ہوتا ہے فلپ سائیڈ کا مطلب ہے وہ پوائن کا دوسرا سائیڈ یعنی کہ جو فلپ سائیڈ ہے اس کا یا جو اس کی اپسیٹنگ بہت ہوتی ہے کیونکہ جو ورگوتم جو لگناس ہوتے ہیں ان لگن اور نوانج میں ایک ہی راشی ہونے کی کیس میں جیسے کی سمیت نایر صاحب کا ہے جیسے صادب پاتمہ کا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دکھ بھاو بھی اس میں ہی یہ پورا لوگ سٹوک بیرل اوپر جاتا ہے یعنی کہ اپنی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ میں یہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں چونکہ دکھستان بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس میں اس اپسیٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک طرف سے کون کے بھاو اس میں جو خوناز ہیں یعنی کہ کون کے بھاو جو ہیں بہت پارپل ہوتے ہیں کیندر کے بعد بہت پارپل ہوتے ہیں دھن کے لاکھ کے بھاو جو دونوں پارپل ہو جاتے ہیں تو اسی ورکارٹ سے دکھستان کے چوہیٹ بھاراتی بھاو بھی بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیزیزز جو ہیں ڈیفکلٹیز اور رولر کوسٹر رائی مطلب اوچھا اوپا لے جانا پھر اس کو آپ نیچے لے کے گھرانا ان سب گھٹاوں کو کرنے لگتے ہیں کیریئر اور فنائنس کے کیس میں اور یہ اس میں ایک اچھی بات ہی ہوتی ہے چونکہ یہ ورگوتم ناماش ہوتا ہے تو اس میں grit اور determination مطلب یہ ہے کہ جو جو خطرت ہوتی ہے وہ فائٹر کی ہو جاتی ہے اس میں grit اور determination یعنی اس کا determination کہ ہوتا ہے ہنڈی ہو گئی اچھا خطی willpower اور اس کا فوکس اپروچ وہ ساری چیزیں بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے اس کی میں سے کیا ہے وہ فائٹ بیک کی پوزشن میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے کریئر فنائنسز ان سب کو رولر کوسٹر رائیڈر میں رولر کوسٹر رائیڈ میں اوپر سے کلمٹ کر کے ویرو لیول پہ آنے کے بعد اسے وہ دوبارہ فائٹ بیک کر کے ری سریکٹ کرتے ہیں یعنی کہ دوبارہ وہ اسی لیول پہ جا کے کھڑا کر دیتا ہے تو یہ ان کے جیون میں ہوتا ہے جو آمد کرنا چاہیے ان کو 63 parties کے بھاوؤں کو کا پروچیٹ کرنا چاہیے ی عنی انہی کا پریہار کرنا چاہیے یا 68ами کی của destiny یا 68mensí کا پریہار کرنا چاہیے ویدھک منتروں کے دوارہ pilgrimages کے دوارہ انسف کے دوارہ لیکن یاد رکھے گا یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے پائپ کے اندر اگر نئے پائپ کے اندر پانی ڈالا ہے تھا تو پہلے کچھنا جو ہے فلاش آؤٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ دکستان کے پلانٹس کی پوجاؤں کو شروعات کریں گے تو تھوڑا سا اس میں سے کچھنا نکلے گا یعنی کہنے کو مطلب تھوڑا نگیٹیوٹی لائف کے اندر آئے گی لیکن ایک بار وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کو وہ ٹربل فری لائف انجوائبل لائف یہ سب ان کو پوری طرح سے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے چونکہ ورگوتم پلانٹس میں چونکہ وہ مطلب اسی میں ہے چونکہ جو ورگوتم نومانشاہ ورگوتم لیدن ہوتا ہے وہ لانجویٹی بھی دیتے ہیں اور ڈیزیز ٹو سیلپ اور فیمی میمبر بھی دیتے ہیں جو کی کاؤز آف کنسرن ہوتا ہے لیکن سپائٹ بیک بھی دیتے ہیں ریکووری بھی دیتے ہیں یعنی وہاں سے ٹھیک بھی دراتے ہیں اور ملٹیپل سیچویشن کی جیون میں اس طرح کی پروسٹر رائیڈ والی آتی ہے لیکن وہ سٹرگل اور ون کی آتی ہے یعنی سٹرگل بھی آتی ہے اس کو ورگوتم پلانٹ جو ہیں وہ کسی بھی نیٹیب اگر وہ پلانٹ ہوتے ہیں تو اپنے کارکرتوں کے چیتر میں اور اگر وہ لگن ہے تو اپنے پورے جیون کے ہر چیتر وہ بیکتی کو ایک لیڈر بناتا ہے یعنی ایسا اپنی لیڈ کرنے کی پوزشن میں ہوتا ہے اور وہ لیڈ کیوں کرتا ہے کیونکہ اپنے اچھے جان کی وجہ سے اپنے اچھے اپنے اچھے بینگ ایسٹیٹ سمارٹ پرسن کو بری بری وہ کیپیبیلٹیز کے دورہ ویٹی کو لیڈر کا رول ملتا ہے یعنی اس چیتر میں وہ لیڈ کرتا ہے اور اسے جو ہے اس پلانٹ کے سنگلی ایجن کو لے کے کافی ریسپیکٹ ملتی ہے اور اسی طریقے سے کافی بینیفٹ ریزرڈز آپ کر سکتے ہیں اگر لگن لگنیش یا جو لیمنریز ہیں ستوری اور چندر یا یوگا کاری پلانٹ جیسے منگل ستوری کے لگنوں میں چندر کے لگنوں میں اور اسی یہ اگر آپ کی کنڈلی کے اندر میں یہ برگوتم ہوتے ہیں اگر یوگا کاری گرہ اگر برگوتم ہوتے ہیں تو آپ زندگی کے اندر ایک لیڈر کے رول میں رہتے ہیں اور کنگلی لائف کو اپلیٹ کریں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک کنڈلی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ایک پوائنٹ اچھی دنے سے پکڑ میں آ جائے کنڈلی جو ہے اس طرح یہ یہ کنڈلی آپ کی ہے ایک آئی ایس ادھکاری کی ہے کی اس طرح جب ورلڈ بینک کے ایڈیٹیو ڈریکٹر ہیں تو ان کی کنڈلی آپ یہ زیادہ سے گوھر فرمائیے گا ان کا نام میں نے چھپایا ہے یہ پہلے ایٹم میں اینڈیان پولیس سرورس میں نکلے وہاں سے انہوں ٹریننگ کپلیٹ کی پھر ان کا ای ایس میں ہوا آئی ایس کے اندر ان کی فرسٹ پائی پوزیشن میں ان کی رینک ہی تو ان کو اپنا ہی کارڈر ان کو اہریانہ کارڈر ملا یہ اپنے کارڈر کے اندر میں بہت ریپیڈ ان کا ان کی گروہ ہوئی اور یہ یونین منسٹیز میں پرائیوٹ سیکرٹی تو مینی یونین منسٹرز رہے اس کے علاوہ یہ جوانٹ سیکرٹیز بھی رہے اکانومک ایپیئرز میں فرانس منسٹی میں کامرس منسٹی میں ان سب میں رہے اس کے بعد یہ ایک چیف نسٹر کے پرائیوٹ سیکرٹی رہے اس کے بعد یہ پرنسپل سیکرٹی رہے اور آج یہ ڈیریکٹر کے روپ میں سرکار کے دورہ منہونیت ہوتے ہوئے یہ وہاں پوسٹ ہوئے ہیں اور یہ بہت پاہر فل کنڈلی ہے اب آپ اس میں برگوتم پلانٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں لیکن کا سوری آپ دیکھیں سوری ان کا سنگھ راشی کا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں نمازشا کے اندر بھی سوری ان کا سنگھ راشی کا ہے یہ میں نے ان کا راشی تل نماز جوایا تھا لیکن میں سوری یا سوری کسی ورگوتم ہے کیوں کہ لیو سائن کے اندر ہیں اور ان کے شکر ورگوتم ہے وہ بھی لیو میں ہیں、「 سنگھ راشی کے ڈدر ہے۔ تو دو پلانٹ ہوگا ہے ان کے ورگوتم ۔ سے آپ گورو فرما ہے ان کا منگل جو ہے چ efficiently ورگوں میں ہے وہ یہ place Surasta بھی ان slut مبmniej اربو اور ان کے چندرمہ مکر آشکے ہیں اور اس کنڈلی کے اندر بھی چندرمہ ان کے مکر آشکے ہیں یعنی کہ آٹ آف دی نائن پلانٹ ان کے چار پلانٹ ورگوتم ہیں اب ایک ایک پلانٹ پہ آپ نگاہ دالیے گا ان کا جنم ہے کتے سکس 1963 کا جن لوگ کو انٹرسٹ ہو کنڈلی بنا کے سٹڈی کرنے کا وہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کتے سکس 1963 16 بچ کے 46 منٹ اور سات سیکنڈ کے ان کا جنم ہے اور ان کا جنمستان ہے امبالا کا حریانہ تو اب آپ اس میں دیکھئے کہ سوری جو ہے وہ پچھتری کیا سوراشی یا اون ہاؤس ورگوتم ہیں جو کہ اپنے آپ میں بہت پاورفل مانے جاتے ہیں سوری اگر اون ہاؤس کے ورگوتم ہوں گے تو سوری جو ہے گورنمنٹ کے اندر بہت بڑے عوضے پہ آدمی کو لے کے آتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ سٹیٹ کارٹر کے ہونے کے باقے یہ سنٹر میں ان کی جہاتر پوسٹنگ سہی اور منسٹر ڈی پیوٹ سیکیٹریز ہے تو اس کا بہت بہت بڑے لیبل پہ یہ رہے سوری کی وجہ سے اس کے علاوہ جو شکر ہے جو کی لگزیوس لائف کے پلانٹ ہے وہ اور ان کی وائی بھی جو ہے لیکن وہ چکہ ریلوے پروڈکشن فورس گروپے سروس میں کلاس ون میں نکلی تھی تو انہ نے ریلوے پروڈکشن فورس کو انہیں جوائن ہی کیا اور وہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ سٹیٹ اور سنٹر گورنمنٹ میں جو ڈاکٹری کی اپیکس باڈی ہے اس کے اندر وہ ایک منونیت اور کافی سممانیت ڈاکٹر ہیں ان کی وائیف اور اس کا بھی ان کو بہت بڑا ایک بلیسنگ سن کو ملی اور شکر ان کے دورگوٹم ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوری کو ایک ملیفٹ پلینٹ روپ میں نہیں لیا جاتا تو اسے آپ شکر کو بھی شب دورگوٹم مانیں گے ان کے دونوں بچے جو ہیں وہ ہی گیل یونیورسٹی یونیٹس ٹیٹس کے جو کی ایک آئیوی لیگ کاللیج ہے آئیوی لیگ یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے انہیں نیرنگ کی ہے اور دونوں ہی بہت بڑی پوسٹ پہ امریکہ میں انہوں نے اپنے جب کی شروعات کی ہے مائکروسوفٹ میں اور اس میں باستن میں ایک ڈکنس ہارڈویر بنانے والی کمپنی ہے اس میں شروعات کی بچے نے اور ایک بچے نے مائکروسوفٹ میں لیکن یہ بہت سیئے لیولز پہ گئے ہیں ویلیوکی جو ہے آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں ٹاپ پہ مانی جاتی ہے ٹاپ رینکنگ مانی جاتی ہے تو اس کا بچوں کا بھی ان کو بہت اچھا فائدہ ہوا ہے وہ دکھائی بھی پڑتا ہے کہ ان کے سارڈ آؤٹ میں گروہ جو ہیں وہ بارہ نمبر کے ہیں جو کی بچوں کے بھاو کے جو سوامی ہیں وہ شکر ہیں جو کی شب ورگوطم ہیں آپ دیکھی سکتے ہیں پنچم بھاو کے سوامی شب ورگوطم ہیں سبتم بھاو کا جو جہاں سے ہم سیکنڈ چائل دیکھتے ہیں سوامی جو ہے شب ورگوطم ہیں وہ پاپ ورگوطم ہیں سبتم بھاو کا سوامی لیکن ورگوطم ہیں یعنی کہ وہ شنی کے ساتھ میں ہیں اور ورگوطم ہیں لیکن ورگوطم کا اس کو اثر ہے وہ یہاں لاغ پہ بیٹھا تو لاپ کی اسکتیوں کو دیکھا چونکہ لگن کے سوامی کے ساتھ میں بیٹھا ہے اس لیے اس بچے کو لے کا بھی دونہی بچے ان کے بہت اوبیڈینٹ ہیں اور بہت ہی میں بچوں سے ملا ہوں بچے بہت آجیاتاری بھی ہیں اور بہت سمارٹ بچے ہیں ان کے ساتھ کے اس کو بھی بہت اچھے تھے ان کو کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ان کو پرسٹ ایٹمٹ میں وہ کھلیکٹ ہو کے گیلیونیوزٹی میں جاتے ملن پڑھائی اب چندرما جو ہے جو ان کے ہیں وہ ویسے تو پاپ اور گھتم کی چھیڑی میں آئیں گے کیونکہ یہ مکر آشی میں بیٹھیں جنگی راجی میں لیکن یہاں پہ ایک اوورائٹنگ فیکٹر ہے کیونکہ مکر لگن ہے ان کا اور لگن کا جو سوامی ہوتا ہے وہ ٹرمکارڈ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جہاں بیٹھتا ہے جہاں دیکھتا ہے جس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یاد اکھے گا لگن کا سوامی جہاں بیٹھتا ہے جس راشی لوٹ کے ساتھ کنجنگٹ ہوتا ہے اور جہاں جہاں پہ اپنی درستی رکھتا ہے وہاں سب جگہ بیٹھوکیشن کرتا ہے لگن کے سوامی کو اسی لئے ٹرمکارڈ بولا جائے کیونکہ کیندر اور ترکون کا مالک ہوتا ہے تو یہ یہ جو شنی کے ساتھ میں یہ پاپ ورگوتم ہے تو پاپ ورگوتم میں نہیں آئے گا اور وہاں پہ دیکھئے ورگوتم ہو کے لاب میں بیٹھا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے اب اس کے بعد ان کا جو چوتھا پلانٹ ہے وہ ہے منگل منگل جو کی پاور پوزیشن پرسپریٹی اثرٹی ان کا پلانٹ مانا جاتا ہے گورنمنٹ کا پلانٹ مانا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ منگل ان کا بودھ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور یعنی کہ بھاگیش کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے منگل ان کا اور منگل کی اسٹیتی یہاں پہ دیکھیں پت پرابٹی کے بھاو میں نامانشاہ مجھے نائن تھاؤس سے سیون تھاؤس دسم سے دسم ہونے کی ویسے یعنی بھاوات بھاوام نیای کے ساتھ بھاوات بھاوام نیای جو ہے وہ اس کا نیم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لگن سے کوئی بھاو جتنا جتنا دور ہوتا ہے اس سے اتنا ہی اگر کاؤنٹ کر کے جو نیکس بھاو آتا ہے وہ پچھلے بھاو کو نیای دیتے نیای دینے کا مطلب ہے اس کی نیٹی گریٹی اس کو اس کے مایکرو اس کے مایکرو نیوانسز کو بتاتا ہے مایکرو نیوانسز کا مطلب ہو گیا کہ اس کی ساری پیچویتیوں کو یا اس کے بارے میں سارا ڈسکرپشن کو اور اس کو سپورٹ کو یہ دکھاتا ہے تو چونکہ یہ دسم بھاو سے دسم ہو جاتا ہے سپتم بھاو تو یہ پتھ پرابتی کا بھاو بھی ہو جاتا ہے یعنی دسم بھاو سے جس طرح لیول سو اچیگمنٹ دیکھے جاتے ہیں وہاں لیول اچیگمنٹ میں کس لیول پہ آگ دی جائے گا وہ سپتم بھاو دکھائے گا اور یہ بھرگو راشی کے انتر بیٹھا بھرگوتم ہے تو یہ شب بھرگوتم ہے مطلب ویسے پاپ بھرگوتم ہو گیا کہ منگل گھزاب میں بیٹھا ہو گیا تو بدھ جو ہے ان کا پاپک بدھ مانا جائے گا اسی لیے ان کو ہمیشہ ٹینٹر حکس پہ رکھتا ہے منسٹر کا پرائیوٹ کی روپ میں بیتا ہے یا چیف انڈسٹر کی روپ میں بیتا ہے ان کا بہت بڑا سمجھ ہو سب چیزوں میں لگا ہے اور اسی برکار سے فائر فائر فائٹ سیچویشن سے میں بھی ہمیشہ بجائی ہو ہم اپنے سکنڈلی کو سٹاک شیئر کرتا ہوں ہم نیکس سکنڈلی 32 لوگوں میں 13 لوگ آئے ہیں باقی لوگ کیا مووی آل کھل تو نہیں گئے آج دیکھیں ورغوتم جو گرہ ہیں یہ 8 پوائنٹ میں نے آپ لوگ کو دکھا ہے یوگا کاری جو گرہ ہوتے ہیں اور جو سوری اور چندما چندما دونوں ہی جو لیمی نریز ہیں جن آئی آفتر کی جو ورڈ 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 اچھے مانی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی لائف کے اندر ویسے فائر فائٹنگ کی سیچویشن تو کافی رہتی ہے لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو ہمارے زندگی کے جو اہم آیام ہیں ایک پتنی کا ہے پتنی ان کے ڈاکٹر ہیں اور پالن انڈیا لیول پہ میڈیکل بورڈ میں سمبانت ڈاکٹر کے روپ میں پتہ دکاری ہیں ان کے دونوں بچے جو ہیں ان کی شبات ہوئی ہے کریر کی ابھی انہوں نے تین سال پہلے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک سال پہلے پاس آؤٹ ہوئے لیکن ان کی بہت بڑی جب ملی ہے ان کو مسیچیوسٹ میں باسٹن میں بیٹی ہارڈویر بنانی واری کمپری میں بیٹا ہو گیا بیٹی ان کی جو ہے وہ میکروس سنیر لیول پہ ہے خود بھی وہ واشنگٹن ملکاتی نیوارک یا واشنگٹن میں رہیں گے وہ ورل بینک کہاں پہ ہے مجھے دیان نہیں آیا آپ پہ ساکتی جنرل نولیج جو رہا ٹھیک ہو تو بتائے مجھے ورل بینک کا ایڈپورٹر کہاں پہ ہے سر ربی آئی بنایا ہے موڈی جی بیش بیش آپ کیا ترک کا اکتا مار رہے ہیں آر آر بی آئی کہاں ورل بینک وو یونیٹ لیش کی بار بینک ورل بینک کی میں بات کروں سر جی میں آر بی آئی کی بات نہیں موڈی 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 کوئی صاحب بولے کی موڈی 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 کون ساب بولے آجی بھوپیش بولا سب بھوپیش بولے موڈی بی ساب بھوپیش بہوپیش بہوپیش موڈی بہو دیکھیں موڈ ہاؤس ورگوٹا ورگوٹا موڈی کہ پلانٹ اپنے خود کے سائن میں ہوتا ہے یعنی کہ سوچیتر ورگوتم ہوتا ہے تو سوچیتر ورگوتم ہونے کی ویسے ویکتی کو بہت اٹریکٹیو بناتا ہے جب بھی پلانٹ اگر سوچیتر ورگوتم ہوگا تو ویکتی کو چارمین پرسنالیٹی دے گا پرسنالیٹی جو ویکتی کی چارمین ہوتی ہے تو وہ اس کے بیہیوریل پیٹرن کے دورہ ہوتی ہے اس کو یوتفل بگر دے گا ایسے میں آپ لوگوں کو جو ہے توڑا شرماتے میں بتا دوں کی میرا بدھ جو ہے سوچیتر ورگوتم ہے اور میرے اوپر کچھ لائنیں یہاں پر لاغو نہیں ہوتی ہیں اور یوتفل بگر والی بات تم میں مانتا ہوں کیونکہ میں اب جب دوکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ایک پیسائی کیا گیا اپنے درکیس میں سکپنگ کرنا چونکے ہیں یہ بیگراؤن میں کچھ شوڑ آ رہا ہے اچھا دیکھیں اگر پلانیٹ ہوتا ہے پچیتر ورگوتم ہوتا ہے تو بیگتی کو اٹریکٹیب بناتا ہے چارمنگ پرسنالیٹی ہوتی ہے چارمنگ پرسنالیٹی سے مطلب ہے لائکیبل پرسنالیٹی ایسا بیگتی کا پبلک گلیشنز اچھا ہوتا ہے لوگ کے ساتھ میں اس کا بیہ ویر اچھا ہوتا ہے لوگ سے پسند کرتے ہیں یوتفل بگر دیتا ہے یعنی کی بیگتی جو ہے وہ لمبی عمر کا بھی ہو تو اسنی عمر کا وہ دکھتا نہیں ہے اس کو گینز ملتے ہیں یعنی اس کو لاپ کی استطیقیں آتی ہیں اس کے جیون میں جو ہے پرسپیریٹی آتی ہے یعنی جیون کے اندر اس کو سبھی طرح کی لگبیریوس لائپورگر ملتی ہیں دھن کی استطیقیں اچھی ہوتی ہیں پرسٹیز اس کو جو اپنی مدر لینڈ میں اپنے خود کے کنٹری میں اس کو اچھی عزت ملتی ہے اور اس بھاو کے سگنیفکیشن اور پلانیٹ کے سگنیفکیشن اس طرح کو شو کرتے ہیں یعنی جو جو بھی پلانیٹ ہوگا اگر وہ پلانیٹ اگر سوری ہوگا تو آدمی بھلا ڈگنیفائیڈ بنایے گا بھدھ ہوگا تو آدمی وہ اچھی گراسپنگ دے گا اس کو اچھا کمینکیشن دے گا اس کو اچھی پرسٹ دے گا انالیٹکس دے گا ماتمیٹیکل لیکن دے گا اور اسے جھوٹش کا پرمین بنایے گا تو وہ گرہ کے اپنے کارکتوں بھی سٹونگ ہوتے اب آپ آئیے اچھ یا ایک والٹیڈ ورگوتم پہ یہ ہمارا ٹین پوائنٹ ہے تو ہم دیرے دیرے ہم جو فنیشنگ لائن کی طرف چل رہے ہیں تو ہمارا جو جنگش جو ہے وہ آج ختم ہو جانا والا ہے ہمارے ساتھوں چیپٹر ختم ہو جائے گا تو ہم نے سب سے پہلے کلاس شروع کرنے کے بھلے لیپ ٹاپ میں نیبو اور ملچی لٹکا دی تھی چونکہ ہمارا ساتھوں بہت دنوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ جس میں بیچ میں آنگے آ رہے تھے اب یہ ختم ہونے والا ہے ایک پلائنٹ اگر نیٹل اور نمانشاہ دونوں میں اگر نمانشاہ دونوں میں اس کا جیسے میں نے اگزمپل لیا ہے جیسے جھوٹر اگر ترک راشی کا ہوگا تو اگر نمانشاہ دونوں ہی میں ہونا چاہیے جیسے نیٹل چاٹ میں نمانشاہ دونوں میں اسی راشی کا اگزالٹیشن میں ہونا چاہیے تو اسے ہم ورگوتم گرہ بولیں گے اس کنڈیشن میں یہ بہت اچھے ریزلٹ دیتا ہے کیونکہ پلائنٹ ایک تو اچھ کے پورے پل دے گا ورگوتم ہو جانے کی وجہ سے نیٹل میں جو راشیاں اس کی پول کریں گی ان راشیوں کو بہت زیادہ طاقت تزان کرے گا گرہ کے کارکستوں کو بہت زیادہ طاقت تزان کرے گا اور اسی بکر سے آدمی کو جیون کے اندر ایک راجسی جیون اس کو پوری طرح سے دے گا اب اس میں جیسے آپ اس میں دیکھیں گے کہ دشا انتر دشا میں ایسا جو گرہ ہوتا ہے جو کی اچھے باروٹم ہوتا ہے وہ بہت اچھے ریزلٹ دیتا ہے اور ایسے آدمی جو ہے وہ اپنے کنٹری میں پبلک میں اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ اس کو سممان ملتا ہے وہ پلینٹ کے ورگوٹم پلینٹ کے کارکتوں کے ساتھ میں پوری طرح سے اس کو مطلب اچھے ریزلٹس اس کو ملتے ہیں اب آگیا آپ کو نیچ یا ڈیبلیٹیٹیٹڈ ورگوٹم ایسی استثیتیاں جب کی پلینٹ کے نیچ کا ہوتا ہے اور ڈیبلیٹی کے سائن میں ہوتا ہے ڈیبلیٹی کے سائن کا مطلب ہے جیسے کی چھانی ہیں وہ ایریز میں ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہیں بدھ جو ہے وہ اس میں مین راشی میں ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ کی کنڈی میں آپ نے دکھا تو ہی ہے جو ہے وہ تولہ میں بیٹھے بیٹھے ہیں نیچ کے ہیں تو نیچ برگوٹم ہونے میں ہرشپ لے کے آتے ہیں کچھ انہاپی میں ایک جو ہے اس کے اندر لگتا ہے کہ اگر یہ جو گرہ ہے وہ گرہ ایک مکس ریزل دے گا انہاپی نس این ہیپنیس کا سکس اور اس کی جو ڈیبلیٹی اگر اس کی کینسل ہو جاتی ہے کنڈلی کے اندر تو آپ کو سب تفہلے آپ نے پکڑنا ہے کیا کنڈلی کے اندر اس کی جو ڈیبلیٹی اس کا نیچ ہے ڈیون چارٹ میں کیا وہ اس کا نیچ بھنگ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اگر اس کا نیچ بھنگ ہو رہا ہے دیون کے اندر میں تو پھر یہ بلکل پریورتت ہو جانی ہے جو جیسے میں نے آپ کو سامنے پہلی کنڈلی جو کلکولیشن کی رکھی گھنشام جس میں نام رکھا تھا وہ سجن میں آپ کو بتایا تھا مرچے نیوی میں ہیں پتنی کے بھاو میں ہمارے وشواند دیویدی صاحب نے پرشن پوچھا تھا کہ شنی ہے تو ان کو برغوتم ہے تو بہت خراب رزرٹ ملتے ہیں تو میں وشواند صاحب سے اب بتانا چاہوں گا اپروپیٹ ٹائم پہ کوئی بھی آنسر اچھا ہوتا ہے تو وشواند دیویدی صاحب آپ جرہ سکرین پہ آئیئے ہمارے سامنے آپ کے پریشن کا جواب دیتا ہوں دیویدی صاحب کی چیئر کو بتا دیتے دیکھے اس میں کیا ہے میچ کے پلانیٹ ہونے کے باغ چونکہ ان کا ڈیون چارٹ کے اندر میچ بھنگ ہو رہا ہے جس گھنچ ہم کا تو اس لئے کیا ہے کہ ان کو ایک ایسی پتنی ملی ہے جو کہ پر 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 دانسز میں پرترشتہ ملتی ہے اور چونکہ سیونتھ ہمارا پتپرابتی کا بھی ہے تو جیسے میں آپ کو بتایا گھنش ہم بتایا تھا شنی نیچ کے ہیں اور ورگوطم ہیں جو پہلی کنڈی جو ہم نے کیلکیلیشن کے لئے لیتی تو یہ ورگوطم کے بارے میں بابت بات ہو رہی ہے میں آپ بتانے چاہوں گا گھنش ہم کی جو وائف ہیں پتنی کے باؤں میں وہ نیچ کے ورگوطم ہیں شنی ان کی جو پتنی ہیں وہ کتھک ڈانس کی جو ہے وہ سٹیٹ پرپورمر ہے اور سٹیٹ میں اور سینٹر میں جیسے سری فورٹ آڈیٹوریم بگرے میں وہ کتھک کے ڈانس کے پروگرم دیتی ہیں ڈانس کا ایک ڈیالے بھی وہ چلاتی ہیں اور جس میں کتابی اچھے انرول ہوتے ہیں اور ان کی پتنی بہت سندار ہیں کافی اچھی ہیں ان کے ریلیشن بہت اچھے ہیں اور پت پرابتی کا چونکی وہ سپتم بھا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے انجین کی تھی اس کے بعد انہوں ایک آئیل آئیل کارگو کمپنی کو انہوں نے مرچن ڈیوی میں جوائن کیا تھا آج وہ چیف انجین کے پاس پہ ہیں تین کروڑ سوپر کی سیلری ہے انوال پیکیج اور وہ بڑی تیجی تا ان کو ریپید ان کو گروت ملی نیچ کے بروت سبتم میں ہونے کی ویسے پتری کو اپنے ساتھ میں مرچن ایوی میں نہیں لے جاتے اس کا وہ جب پورن کے کارگو میں ہوتے ہیں چونکہ وہ ٹینکر میں ہیں آئیل ٹینکر میں تو یہ بہت سیف نہیں ہوتا ہے اور یہ فیملی کو جو ٹینکر پیسیفک جو کمپنی ہے جو کہ آئیل کو کارگو کرتی ہے آئیل کو ایک کنٹری میں لے جاتی ہے ایران ایراق اور ساوڈی کویت اور کنٹری سے آئیل لے جاتی ہے کبھی وہ امریکہ لے جاتی ہے کبھی اندیا آتی ہے کبھی ملیشیا سے اٹھاتے ہیں آئیل تو چونکہ آئیل اور پانچ ملیش سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ پتنی سے الگ رہتے ہیں تو سیونتھ ہاؤس کے جو سنی پتنی کا ساتھ میں ہونا آئے ان سب چیزوں تو دور کر دیتا ہے اور ان سجن کے ساتھ میں نیچ ور غتم کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کئی بار ان کے ہیں جب تک کوئی ریلیور نہیں آتا چیز انجینئر کا یا پوسٹ انجینئر کا یا سیکنڈ انجینئر کا یا ان پوسٹ وں چلا جاتا ہے دھن تو وہ خوب لے کے آتا ہے لیکن پتنی سے اور مین وائف ریلیشن سے ان کو اور جیادہ دوپ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک اثر نیچت ورغتم کا یہ ہمیں دکھائی کرتا ہے آخر 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 ہوا ہے نہیں بھی ہوا ہے جیسے ہمارے سماج کی جو ویلیو سسٹم ہے ویلیو سسٹم پت ترابت کے ساتھ میں دھن کے ساتھ میں دھناڑی ہونے کے ساتھ جوڑی ہے چکہ چھوٹے سے پلیس کو بلاؤن کرتے ہیں وہاں پہ تین کرو کی سال دی والے کا جو مکان ہے وہ مکان اپنے آپ میں منشن منشن کا پہلیس کی طرح مکان تین ازار گچ بنا بری بھی کو ٹھوٹی ہے اور گاڑیاں ان کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں ہیں سیون سیون جیوان تو ان کو بہت ہی سمان کا دھناڑی اس کا جیوان ملا ہے لیکن آپ کا ٹھیک ہے کی چیزے پوری ترہ ترہ آئیٹی پتنی ہی اس ڈھن کا فائدہ ہے اگر آپ پتنی سے دور رہنے کی میری پاس سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کریں گے کہیں گے کہیں گے پتنی سے دور بھی رہنے کی جو بات ہوتی ہے اگر آپ کی پتنی جو ہے اگر آپ کے بال اگر نوچ جو تب الگ رہنے کی جو شیفت میں جانے کا جو سمیں ہوتا ہے کافی گوگل رہتا ہوگا کافی تخلیف کا رہتا ہوگا پتنی دونوں کے لئے اچھا اس ہی میں میں نے اس کو آگے بولا ہے دیون چارٹ میں آپ یہ دیکھے گا اس طرح کے نیچ ورگوطم میں آپ نے دیکھنا ہے دیون پوزیٹیو ریزلٹس سٹرگل کے ساتھ دیکھا سٹرگل کیوں دے گا کیونکہ نیچ ست ورگوطم میں اس لئے سٹرگل دے گا لیکن چونکہ یہ میجھ بھنگ راجو کے ساتھ میں ہے تو اس کا مطلب ایک پوزیٹیو ریزلٹ بھی دیکھا اب یہ جو ورگوطم پلانٹ ہے چونکہ اس طرح کے اچھے ریزلٹ کو بہت ایمپلیفیکیشن دیتا ہے ورگوطم پلانٹ ہمیچھا اس طرح کے ریزلٹ کو بہت ایمپلیفائی کرتے ہیں بڑا دیتے ہیں برہ دروپ میں لے آتے ہیں تو میں آپ کو بتایا چونکہ سیونتھ ہاؤس ہے وہ ہمارا دیننگ روجگار کا بھی ہے دی ٹو بنانے والے نیچ کے ورگوطم پلانٹ ساپ کو دیکھیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ جیون میں اس طرح کے سٹرگل کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں لیکن سٹرگل ان کے جیون سے ختم نہیں ہوتا ہے نیچ کا ورگوطم ہونے بکریے ہونے کا کیا ریزلٹ ہے جیسے میں نے آپ بتایا کہ بہت جیسے بہت اچھے سندھا رہے ساتھ میں کتھک دانسر بھی ہیں وہ بھی اپنے کلاس چاہتی ہیں وہ بھئی ورکولک ہو گئی کافی کلاس چلتی ہیں بہت بزی ہوتی ہیں تو چار میں چھ میں وہ رہتے ہیں اس سمیں ان کی بھائی بہت زیادہ کام کاجی ہو گئی ہیں تو اس سمیں اپنی کلاس بی ہوتی ہیں بہت بچے آتے ہیں کرسک سیکھ رہے رہا ہے اسی پرکار سے رہی دوسرا یہ ہو گیا کہ جب شپ میں جاتے ہیں تو ہائی ٹائٹ سوگ رہے ان کو کافی ملتے ہیں جی کافی ڈیفکل سیچویشن میں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے آئی ٹینکر ہوتے ہیں اور ہائی ٹائٹ سیچویشن میں چیف انجینئر کی ایکاونٹ بڑھ بڑھ جاتی ہے کسی پارٹ کے فیل ہونے پر ملتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سمدھ کی آترہ ہے بڑھ 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 میں تو اس کو امیجن بھی اگر کروں گی شپ میں بڑھ شپ میں ہوں بارہ فوٹ بول کے فیل بن سکتے ہوں اگر اس طرح کا ہائی ٹائیڈ آجائے میری کیا حالت ہوگی میں کب سوائٹ بار ہنمان چلتا پڑھ چکا ہوں گا تو سمجھو کہ میں ہوتا ہنمان جی خود ہی بی بی ہر سمیں تم ایک منٹ پہ مجھے سونے نہیں دیتے ہنمان چلتا پڑھتے رہتے ہو اپنے آپ کو اکلمتیز کرو کام جب تم نے چنگی کیا ہے سفر کرنا ہے پانچ میں نے تو مجھے بھی بکش اور سر یہ دھن بھاو میں جا کے ان کا نیچ بھنگ ہوا ہے جا کے نا سیکن ھاؤس میں تو تب ہی دھن میں آپ کو بتا نہیں چھوٹی عمر ہے یہ عمر تو ان کی بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کی پتنی بھی جو سکول چلاتی ہیں اس میں بھی کافی دھن آتا ہے جی سر آئیے شب ورغوتم پہ جو 13 نمبر ہے اس میں ہے کہ جو ورغوتم پلانٹ کا نیچرل بینفیٹ پلانٹ ہے جیسے گروہ شکر ہے بینفیٹ مون ہے یا بینفیٹ مکری ہے تو اسے ہم شب ورغوتم بولتے ہیں اگر نیچرل ملیفک کے ساتھ میں اگر وہ نہیں ہوتا شب ورغوتم جو پلانٹ ہے آنر آدمی کو دیتا ہے شب ورغوتم اگر ہوتا ہے اور وہ کندر بھاو میں ہوتا ہے تو ایک ورغوتم جو مان سمان ملتا ہے وہ بڑا افر ٹلس ملتا بناتا ہے اس کو لیڈرشپ کی پوزیشن میں لے کھڑا کرتا ہے اب جیسے سوری اگر کسی کا شب ورغوتم ہے تو اسے ہائی گورنمنٹ اوفیشل بنائے گا اسی ورکار سے چندرمہ اگر کسی کا ہوگا شب ورغوتم کندر میں فائن آٹس کے فیل میں اور چندرمہ مانے جاتے ہیں بینس کمیونیٹی کو رپیزن کرتے ہیں بینکنگ کے بھی پلانٹ ہیں چندرمہ جاتے ہیں تو جس لائک مرکری وہ ایک بہت اچھے بزنس مین بھی ہوتے ہیں فائن آٹس کے جو لیڈر مانے جاتے ہیں تو آپ فائن آٹس کے چیز میں سکتر بزنس من مانگل لگوا ہوگا تو اس کو لینڈیٹ پاپڑی یا لیڈر میں بنائے گا مانگل اگر کند بہا بیٹھے گا کسی طریقے سے پولیس ہے اور اگر وہ لڑکی کی یا کسی خیمیل کی ہوت کپ مانگل اس طرح شک بہر بہت ہوگا اور کند میں بیٹھا ہوگا تو مرکری اگر شفر بناتا ہے بناتا ہے گو ریٹنشن اور گرافپن بناتا ہے ریٹر بناتا ہے بچہ لیکھنکاری میں بہت پرمین ہوتا ہے گرو اگر ہوتا ہے تو ریجیس ایکٹیویٹیز میں بہت اچھا کرتا ہے ویدی گذیان میں دیوائن انٹلیکٹ بیتا ہے دیوائن ہوتی ہے اس طرح کی انٹلیکٹ ہوتی ہے کہ ایسا آدمی جو ہے جو 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 سکتے سکتے لگ رہتا ہے اور گرو چوکی ایک اچھے میریٹل ریلیشن کا پلینٹ مانا جاتا ہے بچے جو برائیٹ سپاک والے بچے ان کا بھی کارک مانا جاتا ہے ایک اچھے پڑھنے کو لگزیوریس لائٹ کچھ کچھ جتنے بھی آپ زندگی جتنے آرام مطلب کیجئے ہیں وہ ملتی ہیں اور چوکی وینس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سر و شاہ پروکتہ رہے تو اسے سبی شاہ پروکتہ مانا جاتا ہے شکرہ چاری جو بہت سے شافروں میں سرمین بانے جاتے ہیں تو اسے بناتا ہے شکر زرستان کا ہوتا ہے شکر بہت سے پیل کو دیکھتے ہیں شنی اگر ہوتا ہے تو ہرمیٹ یا وہ تپسوی یا وہ اسی طرح انکہ سے ہرمیٹ کم سب ہو گیا جو بی شک ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں جو کافی ہوتا ہے مہت ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو موسی یونیون کے لیڈر ہوتے ہیں اور سرونٹ کے لیڈر ہوتے ہیں تو اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو نوکروں کی فوج ملے گی جیسے کہ آپ پولٹیشن کو دیکھتے ہیں یا آئیت یا انڈس کو دیکھتے ہیں کیونکہ سرونٹ کی کسی فوج ہوتی ہے تو ان سب کا لیڈر کم چاہو گیا ان کا ماب چاہو تو اسی طرح سے راہو اگر ہوتا ہے شب برگوتم راہو ایک آدمی کو ایکسپورٹ بناتا ہے لینگویجز میں اسے جہاں لوگ یعنی کی ایسی کمپنیاں جن میں کی مرژر ایک میجیشن میں جو کمپنیاں میکنگ ہوتی ہیں تو ایسے بہت انڈس ریڈر ہوتے ہیں جو ان کمپنیوں کو ایک کر کے جی طرف جاتے ہیں جی آپ کو ملو ہوگا لکشمی کانت لکشمی مطل لکشمی کانت مطل لکشمی مطل جو بیچ کا میڈل نیم جو بیچ ایرو سول جو ہے اس کے آپ کے مانے جاتے ہیں یکی میں رہتے ہیں لیکن انہوں چیک کیا پول انڈیا چیک کیا کوئی اس یورپن کنٹری میں انہوں ایک وائر کیا تھا ایرو سول کو جو کی خوڑا لاؤس راہو اگر شکر بناتا ہے جہاں دوسرے لوگ جو ہیں اور کمپیوٹر بناتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے دیپلومیسی میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن راہو جو اتار چڑھاؤ کا پلینٹ ہے راہو کا ٹیمپریمیٹ بیویور جو ہے منگل اور چندما کے مکس بھی ہے جو ملتا جلتا ہے یعنی پل میں ناراج ہونا پل میں خوش ہونا چھڑے رسٹا چھڑے تشتا چھڑے جڑے چندما منگل کا بھی کسی کی کلیم بناتا ہو تو ایسا آدمی بہت ریمپریمیٹل ہوتا ہے یعنی اچانک خوش ہو جائے گا لوگوں طریقے سے راہو کی پرکرتی بھی ہوتی ہے تیمپریمیٹل اور جو بھی چیزیں اس کے راہو کے زیادے ہوتی ہیں جیسے جو پینٹر دے وہ ان کا راہو شب برگر تن ہونے کی وجہ سے اور دیکھتے تھے کہ ان کی پینٹنگ جو ہیں ملیون میں جا کے پکتی دیں لیکن وہ تھوڑا راہو کی وجہ سے تھوڑا پینٹنگ جو موڈن آرٹ کے جو ایسٹیٹک سنس نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا بیئرڈ ٹائپ کی لگیں گی یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن پینٹنگ جو ہے و ٹویسٹیز میں یا انٹرنیشن لیول پہ اتنے ہائی لیول پہ بکھتی تھیں اس طرح جو موڈن آرٹ کے جو ایسٹیٹک سنس رکھتے ہیں ان کے لئے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ تھی جو جس نے بھی کووید ویکسن کا ازار کیا اس کا بھی راہو شک برگتم ہوگا کیونکہ راہو جو ہے اور ہماری جوتش میں کہا جاتا ہے جو گرہ آپ کو تکلیف دیتا ہے وہی اسی گرہ سے آپ کو solution دیتا ہے اور ہمیشہ کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پیڑا ہے منگل کی ویسے ہے یا اس کو پولیس کا کیا منگل کی پوجاتا ہی وہ نکلے گا یا منگل کی پوجاتا نکلے گا جیسے گروہ کی پوجاتا نکلے گا اسی پرکار سے اگر کسی کو شنی کی پرابلم ہو رہی ہے تو شنی کا جو منگل ہے یا منگل کی پوجاتا نکلے گا تو جو گرہ جوتش کی امثار آپ کو تکلیف پلاسٹ کے ڈائنمائٹ کے ڈی اکس کے کارک مانے جاتے ہیں لیپروسکوپک ترجری کے کارک مانے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو آپ کی جو سب مشین گن سے جو آپ کی بس فائر کی جیس میں کی پوری فائی پور ہنڈیڈ بلیٹس جو پوری فائی بلیٹس پر سیکنڈ نکالتی ہیں یا ہنڈیڈ بلیٹس نکالتی ہیں اس طرح کی جیسے اکی فورٹی سیون ہے اکی سیون آگئی ہے ایم فائی آگئی ہیں جن کو آرمی یوز کرتی ہیں یا نیوی سیل یا یوز آرمی یوز کر رہی ہیں یا اسی طرح سے LED کے جو مناتا ہے لیکن یہ سوبرینٹی آف نیشن کو پروٹیکٹ کرنے کی کام آتی ہیں اس وجہ سے کچھ کار کتو کار کتو 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 کو گلت ہاتھوں میں دیتے ہیں ادر ویس بنی ہیں یا سوبرینٹی آف نیشن کو پروٹیکٹ کرنے بھی کسی طرح سے لیپروسکوفی ترجیری کے جو اکیپ مینیم ترجیری کے جو اکیپ منٹ ہیں وہ بھی کتو 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 پہلے جو نیٹل کٹ ہوتا تھا مدر کے ایبڈومن میں ورٹیکل دیا جاتا تھا آشتال وہ پلیٹس میں ایبڈومن کی پلیٹس میں ہی وہ چھپ جاتا ہے اس کے سوچرز ہونے والے ہوتے ہیں اس کا کوئی پتا بھی نہیں چلتا تو یہ کتو 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 نکلے ہیں یا سوچرز نکلے ہیں اس ہوتا اور اسی طرح سے کتو 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 ہے ہمارے سکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو ایکس آئی بی ڈیریکٹر تھے تو وہ اس طرح کے کتو کی 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 میں ایسے لوگ ہوتے ہیں پاپ پرگوتم پاپ پرگوتم میں کیا ہوتا ہے کی اس کا جو ڈیسپوزیٹر ہوتا ہے یا راشی نات ہوتا ہے وہ ایک مالیفیق پلانیٹ ہوتا ہے یعنی وہ ایک پاپ گرہ ہوتا ہے تو پاپ پرگوتم کی کیس میں کیا ہے کی یہ پاپ پرگوتم میں بہت ہائی لیول آف ڈیفیگر ورک میں آدمی کو لے کے جاتا ہے یا اس کی پکرتی کو اس طرح بہت ہائی ہوتا ہے اس کے باغ جو سکینگ وغی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایفن ریس کے جو ورل چیمپئن تھے شو مکر وہ آئی سکینگ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بڑی کامن فیچر ہوتے ہیں اس طرح کے ایڈونچر سپورٹ میں جو اس سکینگ کرتے ہیں سی میں سب کے بڑے ایکسیڈ ہوتے ہیں اس طرح سے شو مکر کا بھی جو ایکسیڈ ہوتا ہوگی سکس مانس تو ان کو ان کو کوما میں رکھا گیا تھا ان کا برین میں کافی خلوٹ آگئے تھے بڑا ایکسیڈ ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک ہے یعنی اس طرح کے ہارڈ لیور ملے کے آتا ہے اور وہ کبھی کئی بار جو ہے اس طرح سے وہ سیچویشن میں اپنے فورچون کو لوز کر جاتے ہیں لیکن یہ جو کامبینیشن ہوتا ہے یہ برگوتم ہو جانے کی وجہ سے اس کو ایک فائٹر بننا دی یعنی وہ ہارتا ہائے وہ گرتا ہے جو تجار بھی اس بات کو ایکسپ تنیر ہ Dou ٹھو دیکھیں ہ وہ چیزوں کو نوز کرے گا اس کو کافی نقصان ہوگا لیکن وہ سیچویشن میں بھی وہ فائٹر ہوں گا اور وہ فائٹ بیک کرے گا اور ٹرننگ جو ہے اپنے پورچون مس پورچون کو ٹرن اراؤن کرے گا پورچون میں کروڑ کرے گا اپنے ہارڈ ورک اور درنس شہ کے دوارہ اپنے محنت اور درنس شہ کے دوارہ وہ یہ کرے گا اب اس کے بعد آ گیا چار یا موویبل ورگوتم تو جو چار ورگوتم ہوتے ہیں وہ چار ورگوتم ہے جب کوئی پلانٹ جو ہے موویبل سائنس میں ہے جیسے کہ ایریز ہے کینسر ہے نسائے کیاپریکان ہے یہ مویبل سائنس ہے یہ ہم کی چار ورگوتم ہے تو اس میں جو اگر نیٹیو اگر ہوتا ہے تو کافی اپنی دشا ان دشاؤں میں وہ بہت مویبلیٹی میں رہتا ہے یعنی اس کے ٹانس پرز ہوتے ہیں لیکن وہ فلیکسبل ہوتا ہے چا رہونی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی آف اپروچ ہوگا فلیکسیبیلیٹی آف تھنکنگ ہوگا وہ اس کے وہ کسی بھی سبجیکٹ کو یا کسی ورک کو بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ میں وہ اپروچ کرتا ہے اور وہ کسی اس کے ساتھ میں ایک جو نیٹیویٹی وہ دکھائی پڑتی ہے وہ ایک اس کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ جاپ میں پرامین ہوتا چلا جاتا ہے اور بیبن نکامی کو وہ انجام دے اب اس کے بعد ہے اسکر ورگوطم اسکر ورگوطم آپ کیسے پکڑیں گے جب بھی کوئی ورگوطم پلانٹ ہے جو کی ان سائن پہ ہے دو پانچ آٹی گیارہ پہ یعنی تورس لیو اسکر ورگوطم ہے اسکر ورگوطم ہے تو اسکر ورگوطم تا جائے گا ایسا آدمی کافی درند اس کے ہی ہوتا ہے اس کی ویل پاور بہت سٹرانگ ہوتی ہے وہ تب ہی جو ہے وہ شانت ہوتا ہے یہ ریسٹ لیتا ہے جب وہ کسی کام کو پورا کر لیتا ہے کوئی بھی کام اس کے ہاک میں ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے تب ہی جا کے انجام کو پہچانے کے بعد وہ ریسٹ لیتا ہے لیکن فکسٹ ورگوطم میں جو ریجیٹیٹی کی پرابلمات ہیں ایک تو وہ اپنے ورک سٹیم کو کبھی پریورتت نہیں کرتا چین نہیں کر پاتا پلیس آب لیوینگ کو چین نہیں کر پاتا اوپینینز کو بھی چین نہیں کر پاتا وہ جس کی اس کے بارے میں جو اوپینین فارم کرتا ہے اس اوپینین پہ وہ پوری طرح سے استھر رہتا ہے اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی لائن آف ایکشن ہے اوپینین ہے ان سب میں بہا فکسٹ ایک تھنکنگ کو پرزرچت کرتا ہے اور لیک آف فلیکسیبیلیٹی وہ دکھاتا ہے اپنے کاموں میں اپنے thought process میں اپنے approach میں جس کام کو جس طریقے سے کرتا ہے اسی طریقے سے ہم انشاء انیام دیتا ہے اب اس کے بعد آئے دھویل اور دھوی سباؤ ورگوطم یہ تب ہوتا ہے جب کوئی پلانیٹ ایک ورگوطم ہوتا ہے وہ جیمینائی میں ورگو میں فیجیٹیرس میں فائیسز میں اگر ایسے تائنس میں اگر کوئی پلانیٹ ہے اور ورگوطم ہے ملٹی تیسکنگ کی capabilities گرہ اپنے کارکتوں کے انسار دیتا ہے یعنی گرہ کے بہت سارے کارکتوں ہوتے ہیں ان سبھی کارکتوں میں ملٹی تیسکنگ دے گا اب جیسے گروہ کی کارکت تو کیا ہیں گروہ کا کارکت تو جو ہے وہ سنتان کا بھی ہے دھن کا بھی ہے ویلس کا بھی ہے اور گروہ کا کارکت تو جو ہے سکھا کا بھی ہے ویدک سکھاؤں کا بھی ہے تو اگر ان کو اس کو اور کئی سکھا سامتان میں ڈال دے گا ہر طرح کی سکھاؤں میں ڈال دے گا آپ کو میں دو منٹ کے لئے جب سے سٹاپ کروں گا اور میں آپ کو ابھی آجر ہوں سکھا آپ کو کارکتوں کے لئے کارکتوں میں ڈال دے گا گروہ گروہ موسیقی 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 یعنی کہ گریش راشی کنیا راشی اور مکر راشی میں برگتم ہوتا ہے تو اگر وہ گریش راشی کے اندر برگتم ہوگا پیسہ آپ نے کافی اچھا دھرناڈی ہوگا کافی پیسہ کمائے گا تو اس کے اول ارون پروسپارٹی ملتی ہے لیکن کیونکہ یہ دو نمبر کی راشی ہے یہ گھٹوں کی راشی ہے تو پریوار کے ساتھ میں وہ ایسا بیکتی بہت خوشی کی سکتیاں بٹوٹا ہے آپ نے دیکھا کہ جو ایک گریش راشی کے اندر برگتم ہے تو آپ دیکھئے برگتم ان برگو اگر برگو راشی کے اندر یا کنیا راشی میں کوئی پیسہ برگتم ہوتا ہے تو ہائی کامپیٹیٹیو انوارمنٹ میں بیٹی کو کافی اوپر چھواتا ہے یا اوپر بناتا ہے اس کی ارنینگ جو ہے پارٹنرشپ کے اندر ہوتی ہے ہوتی ہے اس کو ٹریبلنگ کا اپنے پتنی کے ساتھ میں ویدیشوں میں ٹریبل کرنے کا موقع ملتا ہے اگر کوئی پلانٹ اگر برگوتم ہوتا ہے کیاپریکون میں جیسے انہی سجن کا چندرمہ جو ہے کیاپریکون میں جا کے برگوتم ہوا ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ شنی کی مہادشہ میں ان کو ایک بھی دیکٹر وہ بنے ہیں ورلڈ بینک کے تو اس میں کیا ہے کہ برگوتم کا کیاپریکون میں ہونے پہ وہ لیڈر آب ماسر یونین لیڈر یا چیف ٹیئر کیر ٹکر اور ماسٹر اور آثارٹی وہ ایک آثارٹی کے روپ میں اُبھر کے آتے ہیں یعنی انٹرنیشنل ایرینہ پہ وہ ایک بہت بڑے سممان کے روپ میں اُبھر کے آئیں اب اس کے بعد آتا ہے کام اور ایری برگوتم تو اس میں جب جو پلانٹ جو برگوتم ہوتا ہے ایری سائنس میں جیسے کی جیم جیمینائی ہے لبرا ہے تو اپنی دشا کے اندر ایسا پلانٹ جو ہے وہ ویقتی کو کافی دور دور کے کستانوں میں لے کے جاتا ہے گھننے کے لیے اپنے سپاؤس کے ساتھ بزنس پارٹنر کے ساتھ اور اگر وہ ترک بھاو میں اگر بیٹھا ہو تو یہ خراب منا جاتا ہے کیونکہ ایری سائنس جو ہیں وہ ہوا کی طرح سے وہ بیماریوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں جیسے ہوا چلنے سے فائر بڑھتی ہے اسی مقار سے ایری سائنس جب بھی روک بھاو میں دو کستانوں میں آتے ہیں چوہیٹ بارہ میں تو ان کے ریزلٹ اچھے نہیں ہوتے تو اس لیے نیٹیو کو کافی کرونک جو ہیں وہ ڈیزیزز ملتی ہیں ڈیٹس ملتے ہیں اس کو سٹرانگ اینیمیز ملتے ہیں اس کو ایکسپنڈیچر اور لیکسیریس آئیٹمز ملتا ہے اور ایسا یہ اس کی تیزی تب وہ بیٹی پراپ کرے گا جس سمیں اس طرح کا کام بھرگوطم یا ایری بھرگوطم جو پلانٹ ہے اس پہ کوئی بینیفیٹ پلانٹ کا ڈیون میں آسپیکٹ نہیں ہے اب اس کے بعد آیا موکش بھرگوطم یا بھرگوطم انہیں واتری سائن جو سائن ہے وہ چار اٹھ بارہ ہیں یعنی کی کینسر ہے سٹوٹیو ہے اور مین راشی ہے تو ایسی استیتی کے اندر میں اگر وہ کرپ راشی میں ازر ہوتا ہے تو ایسا آپ نے جو ہے وہ کرپ راشی میں کرپ رہے ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ آدمی جاتا ہے مٹیریل یا پچھول گینس کے لیے اس پلانٹ کے جو انگیویشن سے وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں کافی ڈبلی ہوجاتا ہے آدمی جاتا ہے تو ملے گی کیونکہ وہاں ڈیبیلیٹیٹیٹڈ ورگوتم کے بابت ہم لوگ بات کر چکے ہیں لیکن ہرڈشپ کے بعد بھی وہ رائز کرے گا ایسا اس کے جو اثر ہوتے ہیں منگل کے بھی اثر اور اس راکشی کے اثر وہ سارے کے سارے ڈبل ہوتے ہیں یعنی کہ اس راکشی سے زماندر جو چیزیں وہ بھی بیٹی کو پلنٹی فول ملتی ہیں اور منگل کے اپنے کارکستوں کی چیزیں بھی پلنٹی فول ملتی ہیں لیکن good and bad دونوں اس لیے ملتا ہے کیونکہ یہ ڈیبیلیٹیٹیٹڈ ہو جاتا ہے منگل منگل کا اگزامپل دیا گیا ہے کینسر میں تو چونکہ وہ good and bad اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیبیلیٹیٹیٹڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈیبیلیٹیٹڈ ہو جاتا ہے اور پلانٹ اگر وہ ڈیبیلیٹیٹیڈ ہوگا اور اگر ڈیبیلیٹیشن اس کا کینسل نہیں ہوگا تو آدمی کو تقلیق کافی ملے گی لیکن ایک fightback اور determination اس کو ملے گا اور وہ fightback کے بعد میں نکلے گا لیکن اگر اس کا کینسل ہو رہا ہے تو یوں سمجھ لیجائے کہ وہ بہت اچھا عاجوب بن جاتا ہے اور ایسے آدمی ایکسل کرتے ہیں دشاؤں کے اندر اب اسی طریقے سے اگر پلانیٹ اگر ورگوستہ میں سر اگر ڈیبیٹیشن کیانسل ہو تو کس میں زیادہ بینیفیق ہوگا دیون میں کیانسل ہونا یا دی نائن میں کیانسل ہونا لیکن پہلی باب تو یہ ہے کہ وہ دی نائن کے اندر اسی راشی میں تو بھی ورگوستہ میں کیونکہ سیما جی آپ کو سانجھے کہ دی نائن میں اگر اس راشی کے اندر نہیں ہے وہ نیچ کی راشی میں تو وہ ورگوستہ تو نہیں ہوا اہلی بات تو تو سہے جو اثر ملتا ہے یہ خوبصورتی اس بات کی ہے ورگوستہ کی کہ ورگوستہ جو ہے اپنی دونوں راشی ہیں دیون کے اندر اور دی نائن کے اندر ان دونوں کو بیوٹی فائی کریں اور اپنی پلیسمنٹ کو بھی بیوٹی فائی کریں بیوٹی فائی کرنے کا مطلب ہے اس کے جو کارکر تو ہیں وہ بہت اچھے ہوئے اگر اس کا ڈیبلیٹیشن اگر اس کا کینسل ہو رہا ہے ڈیون کے اندر اور ساتھ میں وہ ورگوستہ ہو رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز اپنے آپ نے بہت پراتھمکتہ کے ساتھ میں وہ بہت بڑے راجیوگا کے ساتھ میں اگر تو وہ اس کا ویسے بھی اس کا نیجبھنگ راجیوگ ہو رہا ہے ڈیون کے اندر اوپر سے وہ ورگوستہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیجبھنگ کا جو اثر ہے وہ ڈیون اور ڈی نائن دونوں گے لے گا کیونکہ یہاں پہ آپ ڈی نائن کی بات چل رہی ہے اور ڈی نائن میں اسی راشیوں بیٹھنے کی ویسے وہ ورگوستہ میں تو ڈی نائن کی جو دونوں راشیوں گرے گی وہ بھی انت نظر دے گی اور پلانیٹ کی پلیسمنٹ کا جو بھا ہوگا وہ بھی اچھا نظر دے گا اور پلانیٹ کے کارکرسواز بھی اچھے دیں گے دیکھیں ورگوستہ پلانیٹ کو پریسیڈنس کے روپ میں اوپر کیوں رکھا گیا ہے آپ کی کلاسز کے ادھیان میں آپ کی دیکھیں سیونس کلاس کا یہ چپٹر ہے کیوں رکھا گیا ہے کیونکہ ایک بہت اہم پریڈکٹیو پارٹ آف نومانشہ ریڈنگ کا یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں سیونس کلاس کا یہ بات دوسری ہے کہ آج ہم ٹین کلاس میں بیٹھیں اور ہم اس کو نہیں کر پائے بیچ میں ہم ہم تھوڑا دوسرے چپٹل بھی ہم نے کر لیے لیکن بات کو یوں سمجھے گا کہ اس کو کورس کو اسی طریقے سے ہم develop کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ جو زیادہ ایمی ایس کی چیزیں ہیں ان کو ہم پہلے رکھیں کسی بھی پلانیٹ کے جیسے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے پشکا رامشاہ پشکا نومانشاہ ان کو ہمیں پہلے ہم نے لیا تھا اس کا یہی کارنڈ تھا اس پہ بھی ہم نے اس کا recap رکھا ہے کشکا رامشاہ کشکا نومانشاہ یہ بہت ایم چیزیں ہیں جب بھی آپ کسی بھی کنڈلی کی انالزز کریں گے اور نومانشاہ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ نے اگر کوئی پلانیٹ کا ورگوتم دیکھا ہے تو آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ دینے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دیبلیٹیٹیٹڈ پلانیٹ کے ریزلٹ سٹرگل کے ہوتے ہیں تو یہ ایک نیگٹیب بات ہوگی لیکن یہاں پہ سٹرگل کے نہیں رہی ہے اگر اس کا دیون میں جیبیلیٹیشن اگر کینسل ہوگا میریٹ بانگ ہو رہا ہے تو میریٹ بانگ کے جو ریزلٹ سنگے وہ کافی بڑے لیبل پہ کریں تو اسی طرح جگر کوئی پلانیٹ اگر بھربوتم ہوا سکرپیو راشی میں یعنی بیلشک میں توییکٹی جو ہے کافی ریسرچ پاک پالا ہوگا کہ سپریچولی انکلائن ہوگا یگی حوان میٹیشن ان سب کو کرے گا اب یہیں پہ ایک ایک زمپل یہ ہے موون ڈسکورپیو مطلب چندماں اگر اسکورپیو پہ ہوگا تو وہ نیچکہ ہو جاتے ہیں چندماں اسکورپیو پہ چونکہ چندماں جو ہے اسکورپیو مینیچکے ہو جاتے ہیں اگر وہ بلکتم ہوگے تو اپنے سیلپ گین کو کلیے کام کرتا ہے پھر طب نیچر کا ہوتا ہے چونکہ چندماں نیچکے ہوکے آدمی کو سیکریٹیب بناتے ہیں تو سکریٹیو ہو جاتا ہے شود ہو جاتا ہے اپنے مون کے میٹرز کو لے مون کے میٹرز کیا ہیں کہ وہ کلوڈنگز کے ہیں کچھ بیلنس کے ہیں فود ہیپٹس کے ہیں ایموشنل چندوں کے ہیں پلزرابل ریلیشنز جو جینڈر کے ہیں مون جو ہے پرائیمری پلانٹ اور مین بائیس ریلیشنز مانا جاتا ہے تو مور انکلائنگ تو باڈیلی پلازر وہ ان سب نے سکریٹیو بنا دی تو پلانٹ کے بھرگوتم اس کے ریزرلٹس اسے اس طریقے سے ملیں گے کہ ریزرلٹس اچھے ہوں گے لیکن وہ ریزرلٹس جو ہیں بہت شٹوپ طریقے سے سیلس پینٹرک ہوں گے اور مون کے سنگیریشنز کو پرموٹ کرنے والے ہیں کیونکہ نیچ کا ہے وہ اور پھر اس کا نیچ بھنگ بھی ہے اب ورگوتم دیکھیں ساری ساری کلاوزز جو ہیں نا اچھے ریزرلٹس کے روپ نطب آئیں گی جب اس کا ڈیون میں نیچ بھنگ ہو رہا ہے اور جو کہ دوسروں کو کافی ہیلپ کرتا ہے جہاں ہمارے سمیں صدب ہیں صدب کا بھی جو شکر ہے شکر ورگوتم نہیں ہے صدب پہ لاغنی ہوتا ہے صدب آپ کا شکر ورگوتم نہیں ہے نا جی صرف نہیں صرف شکر تو جو ہے وہ اس میں ہے صرف دی نائن میں جا کر ٹویلڈ راشی میں ہم تو بھرگوتم کی بات کریں بھرگوتم تو نہیں جی نہیں بھرگوتم ہوتا تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ڈیفرنٹ پلانیٹس جو ہیں اگر موکش کی راشی چارارارٹ بارہ کے اندر بھرگوتم ہوتے ہیں سوری جیسا پلانیٹ اگر بھرگوتم ہوگا تو سوری جو آدمی بڑا ڈیسنٹ بناتا ہے بہت انٹیلیگیس بنیتا ہے اسے لیڈرشپ قوالٹیز دیتا ہے ایسا آدمی جو ہے پاورفل ہوتا ہے بھرگوتم ہوتا ہے کیونکہ جو موکش کی راجیاں ہیں یہ وارٹی سائنس ہیں یہ وارٹی سائنس بہت اچھے مانے جاتے ہیں اور یہ دومین مانے جاتے ہیں دومین کا مطلب ہے کہ دومین ایسکر جو ہے ہوتا ہے تو سوری جو ہے وہ آدمی کو بڑا ڈیسنٹ بناے گا اسے انٹیلیگیس بناے گا لیڈرشپ قوالٹیز دیگا ایسے آدمی کو بہت طاقتور بنائے گا لیکن ہیومیلیٹی کے ساتھ یعنی جھکاو کے ساتھ یعنی اس کے اس کو کافی جو ہے جھکاو کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو ہے جھکاو کا مطلب کہ وہ کافی ہمبل ہو چندما جاتا پلانیٹ اگر بھرگوتم ہوتا ہے اگر موکش کی راشو میں یا وارچی سائنس میں تو یہ بڑا آرٹیسٹک تیز دیتا ہے تریٹیوٹی دیتا ہے میٹیشن دیتا ہے کرنگ اور شیرنگ ویڈی اگر دیتا ہے کیون جو ہے کرنگ شیرنگ کا پلانیٹ مانے جاتا ہے پرائی ملی اور اس کا کرنگ شیرنگ کا پلانیٹ مانے جاتا ہے پیشن فر میوزک کا پلانیٹ مانے جاتا ہے پویٹس کا رائیٹرز کا ایکسپرڈ اپیرلز کا اپیرلز بھی اسی سے دکھے آتے ہیں کھانے پینی چیزیں مون سے دکھے آتے ہیں برائیڈی برک ہے ڈیکوریشن ہے ایسٹیٹک سنس ہے پرنٹنگ ہے کوکنگ ہے یہ جو سائن ہوتے ہیں جو چار اٹھ بارہ سائن ہوتے ہیں مون کے لئے اچھے ہوتے ہیں اور مون اس کے ورغوتم ہو ورغوتم کی بات ہو رہی ہے اور اگر ورچھٹ میں اگر ہے تو اس کا نیت بھونگ ہونا چاہیے تب اس کو اتنے اچھے ریزلٹ ملیں گے کیونکہ ڈیبلیٹیٹیٹڈ ورغوتم تکلیفوں کو بہت بڑا دیتے ہیں اس کو اپنے جہن میں آپ نے رکھنا ہے پیکٹ بائنڈ آپ نے یہ رکھنا ہے پلانیٹ اگر ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہے پھر ورغوتم ہے تو وہ بہت مصیبتوں کو بڑھا دے گا پروبائیڈ اس کو تب نہیں بڑھائے گا جب وہ ڈیبلن میں اس کا نیچ بھنگ ہو رہا ہو تو یہ اب اس بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ہمیں آوچکتہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ پلانیٹ اگر ڈیبلیٹیٹیٹڈ ہے ورغوتم ہے تو آپ نے اس بات کو ڈیبلن میں اگھن کرنا ہے اس کا ڈیبلیٹیٹیٹشن کینسل ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا منگل جیسا پلانیٹ اگر اس کا ان چار آٹ بارہ راشو پہ ہوگا تو ایسا آدمی جو اس کو جیزا ڈسپلی نہیں کرے کوئی فالس ہی کو نہیں شو کرے جیسے ویسے بھی کرکا جو منگل ہوتا ہے نیچ کا منگل ہوتا ہے آدمی کو کافی ہمبل بناتا ہے فالسی کو نہیں دیتا ہے لیکن پھر وہی والا کوششن آگیا منگل کی تکلیف میں بھی آئیں گی اس کا کنسلیشن آپ نے دیکھ لیے اب اگر ان میں چار آٹ بارہ راشیوں میں ہوگا تو بزنس اچھا ہوگا ایک ملیشن ویلت ہوگا پیسے کو جمعہ کر پائے گا اور بعد میں وہ پیچولی انسلائن ہوگا یعنی وہ پیچولیٹی پلینٹروپی ان سب کے پتی جیسے اتنے بھی آپ دیکھتے ہیں ان سب کے مرکری جو اتنے بھی لوگ سٹیب چاپ وگر مارک جکر بگ کو اور دوسرے اپنے بلگیٹس وگر پلینٹروپی کرتے ہیں دیسو کروڑ ڈالرز اتنے جیادہ وہ چیریٹیز میں دیتے ہیں ہمینٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے تو اس کا جو کارن ہے مرکری جیسے پلینٹ ان کے چار بارہ میں ورگوطم ہوں گے میں نے دیکھی نہیں مجھے آف اینڈ یاد نہیں بلگیٹس دیکھی یاد ورگوطم جیسے گروہ اگر ہوگا کسی کا تو ایسا آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی نولیج کو دکھائے نہیں دیکھ نہیں کرے گا لیکن بہت نولیجیبل ہو یعنی ورگوطم جو پلینٹ ہوتا ہے ان راجیوں کے چار آٹ بارہ جو موکش کی راجیہ ہیں ہی آدمی کو ہمبل بناتی یعنی اس کو جھکاب دیتی اس کو ڈسپلے کم کرتا ہے اس کو کرتا ہے اور بہت جیان ہونے کے باغ جیان کو بہت جیان نہیں کرتا یعنی اس کا ڈنکہ نہیں کرتا اور وینس اگر کسی کا بیکتی ہو کا برگوطم ہوگا تو راجسک خوشیاں ساری دے گا لیکن ویڈاؤ بیئنگ ٹائیڈ ٹو دن یعنی وہ راجسک جستیتیوں میں تو جرور رہے گا لیکن ایسا نہیں کہ اس کی بینا کام نہ چھو یعنی ایسا پلانیٹ گر ورگوطم ہوگا تو ایسا آدمی راجسک پلانیٹ ڈاؤڈیم بھی ہوگی نہیں بھی ہوگا تو اس کو فرق نہیں پڑے گا اگر اس میں موکش راجسک ورگوطم ہوتا ہے تو بہت مرمتی ہوتا ہے دھارشنی ہوتا ہے اسے کافی جو ہے اس سمساڑ سے جانے کے بعد بہت نیم ملتا ہے اب اس کے بات جو ہے سامدھر اسٹاگوار اور ورگوطم پلانیٹ پر ایک پوائنٹ ہے تو یہ سامدھر سامدھر جو سامدھائک اسٹاگوار ہے یہ آٹھ کامپوننٹ سے شب بندو جو راشیوں کو ملتے ہیں اس میں آٹھ کامپوننٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے راہو گیتو کو نہیں لیا جاتا تو سات پلانیٹ لیے جاتے ہیں اور اس میں سلو موونگ سے پاکٹ موونگ کی طرف کو لیا جاتا ہے تو اس لیے شنی گرو منگل سوری شکر بدھ چندرمہ اور اس کے باد پھر وہ اپنی ان دونوں ان کا جو سپہن ہے وہ 3 ڈگری 45 منٹ کا مانا جاتا ہے کچھا جو ہے ان کی ایک اچھا 3 ڈگری 45 منٹ کی مانی جاتی ہے یہ جو گرہ ہیں جو راشیوں کے اوپر شب بندو دیتے ہیں ان شب بندوں کا بارہ راشیوں کا ٹوٹل سی تھڑھی سی سی ہوتا ہے تو کسی بھی راشی کو ملنے والے اوپٹیمائز بندوں ہیں 28 ہیں جب کبھی اسٹک ورگ میں کبھی فائنر ٹیکنیکس اگر اپنے آپ کو سکھاؤں گا ایسا کئی موقع ملا اور سنیل جی نے جو ہے اپنے تخت میں تخت کو چھوڑ کے انہیں بیٹھے اس پہ تخت تاؤس تخت تاؤس پہ اگر انہیں نے مجھے بھی بیٹھا دیا کہ فائنر ٹیکنی پیشن تو یہ میرا ڈومین ہے تلوار کھلی ہوئی ہے اور میں ہی پڑھاؤں گا اگر انہیں کہ نہیں اب آپ پڑھائیے ملتی ہے تو جتنے بھی اچھے بیٹھ سکر کرتے ہیں اسی طریقے سے اسٹک ورگ میں جس بھاو پہ بھی آپ ٹھائیس یا ٹھائیس پہ بندو ہوتے ہیں تو جو بھی پلانیٹ وہاں پہ بیٹنگ کرے گا تو اچھا سکر کرے یعنی اور اگر پچ اگر اگر بھاو کے اندر پچیس بندو یا اس سمجھے بھاو کے اندر کچھ کمی آگئی ہے تو اچھے بیٹنگ پہ چکچی نہیں ہے اس میں بیٹسمنٹ سب آٹ ہونے والے بیٹسمنٹ یہاں پہ انیلوجی میں وہ پلانیٹ سے جو کہ وہاں پہ ویراج مان ہیں بہت بڑا راج بھی بنا رہے ہوں گے لیکن وہ اچھے بیٹسمنٹ سچن سندل کار ویراد کولی بیٹسمنٹ بھی اس میں سکور نہیں کرے بہت بڑا راج بگر بنتا ہوگا اور رسکر ورک بندو وہاں پہ تیس ہیں سچنا ویسے آپ 23 24 25 25 جلت محس مجھے ایسے بہت سے لوگ ملے جنگے 400 25 ہے لیکن 3 مقام ہے تو ایک ہی مقام ہونا کافی ہوتا ہے تو انکو 3 مقام ملے 25 پی 25 تک وہ غراب رزول دی تا 25 سے نیچہ آ رہے کھ جتنا زیادہ نیچے ہوتے جائیں گے اپنے زیادہ گھراب نیچے ہوتے جائیں گے ایک question ہے اسٹرک بھرگ سے لیٹر جیسے آپ نے پہلے بھی ایسا تلاس میں بتا تھا کہ اگر 25 یا 23 سے نیچے ہیں پوائنٹ تو وہ بیڈ اس راشی کے لیے وہ بیڈ ہو جائیں گے اگر وہ راشی کسی کے سبتم بھاو میں ہے تو سر کیا ہو کا اس کا ایک ہے جیسے میں نے کسی کا دیکھا تھا اس کی سبتم بھاو میں جو اسٹرک بھرگا پوائنٹ سے جس راشی جو راشی فال کر رہی تھی اس کی 17 پوائنٹس تھی تو میں نے آپ لوگ کو پچھلی بھی لاز میں نے ایک جمپل دیا تھا اپنے ایک سوڈنٹ کا سیکنڈ ہاؤس تا جو ہے سیکنڈ شاہد لاتا ہے سیونڈ ہاؤس پہ تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ ان کے 18 پوائنٹ پڑتے ہیں وہاں پہ سیونڈ ہاؤس میں تو ان کی بیٹی کا ایک وہ سکول کے اندر بڑا معمولی سا فال ہوا تھا لیکن اس کی جو ہڈڈی ڈاکٹرز نے غلط جوڑ دی اور جبکہ انسپارٹس افیٹ کی وہ میرے سٹوڈنٹ کی مدر بھی ڈاکٹر ہیں اور ان کی بائی بھی ڈاکٹر ہیں اس کے بعد جو اورتوپیڈیشن تھا اس نے بچے کی ہڈڈی اس نے اتنی ٹھیک نہیں جوڑی پہلی بار میں سواسٹ آپریشن میں اس بچے کے تین آپریشنز کرنے پڑے پاؤں کے فیٹ کے اور تین آپریشن پہ پورا اس کا بچے کے جیڑ سال گھرا گئے کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کا بچے ان کے سیونتھ یا ساتھ یا چھ سال کی تھی چھ ساتھ سال کے بچے کے بہت کانٹینیس کی آپ کو آپریشن نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا ہیل اپ ہونے کے بعد میں آپریشن کر رہے تھے پھر جہاں پہ ہڈڈی جوڑی تھی پھر وہ ہڈڈی کو پہلے توڑتے تھے پھر دوبارہ جھوڑتے تھے سیکنڈ آپریشن بھی ان کا جو ہے وہ پھیل ہو گیا اس کے بعد وہ تھرڈ آپریشن جو ہے وہ ممبئی میں جا کے وہ ایک بہت ہی دگر جمعت انہوں نے جب ان کو پتا چلا گیا ایک اورتوپیڑک سرجن ہے ممبئی کے اندر بڑے نامی گرامی ہیں وہاں جا کے انہوں نے آپریشن کر آیا تب وہ تھرڈ ٹائم میں اٹھارہ پوائنٹ ہونے کا خامیاجہ اس بچے کو سات سال کی عمر میں اس طرح بری طرح ہوا کی اس کو آپ سمجھے کی اس کو اس طرح کی ریزارٹس جو ہے ملے وہ تب جا کے ٹھیک ہی ابھی وہ جب ہی لاثٹ گروپورنیمہ پہ مطلب میرا آجیباد لینے کے لئے آئے تھے تو کچھ پل اور مٹھائی لے کے آئے تھے تو بیٹھے ہیں تو میں نے ان سے گروپورنیمہ پوچھا میں نے کہا بچے کی طریقہ کہتے ہیں تو میں نے کہا وہ تھرڈ آپریشن سکسسپل رہا ہے اور بچے کے دو سال خراب ہو گیا اس کا فیڈیو درہ پی جو آدھ وہ ٹھیک چل پا رہی ہے لیکن ابھی بھی وہ جیسے بچے پہلے جو ہے وہ سپرنٹر تھی فوٹبال کھلتی تھی اور بڑے رگرس گیمز وہ نہیں کر پا رہی ہے لیکن دوسرا کہا ہے سیمہ جی میں اس کو ان کی بھائی پہ ڈاکٹر ہونے کی ویسے اور وہ چونکہ انڈینیاں رہیں تو ان کی بھائی ٹرما سرجن تھی ٹرما سرجن ہونے کی ویسے پوری نائٹ ڈیوٹی میں رہتی تھی تو مین وائف ریلیشن جو ہے وہ اٹھارہ پوائنٹ ہونے کی ویسے جیرو ہو گئے کیونکہ ان کی بھائی کا جو ہسپیٹل چھوٹتا تھا وہ صبح کے سمیتے ان کا آفیس جو ہے وہ آئی بیم چھوٹو ہوتا تھا وہ دو بے سے نو بے سے نو سے نکل جاتے تھے وائف کی انٹری ہوتی تھی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اور ایسا ان کی جیون کے بہت لمبے سمیں تک رہا پتی پتی کے ریلیشن صرف سنڈے کو ان کو سمیں ملتا تھا جو بھی دونوں دونوں تکے ہوتے ہیں اٹھارہ پوائنٹ کا کھامیاج آپ نے دیکھ لی یہ سر اس میں جو جو کم پوائنٹ جیسے ترک بھاؤ میں اچھے کہتے ہیں تو وہاں پہ کم پوائنٹ ہونا اچھا رہے گا ترک بھاؤ میں بھی دیکھیں پوائنٹ تو افترک بھر کے پوائنٹ جو ہے کہیں بھی خراب نہیں چیئے اگر افترک بھر کے پوائنٹ اگر خراب ہوں گے نا تو ترک بھاؤ کے اندر بھی کم ہوں گے جو بھی پروبلم آئے گی وہ بڑے کمپاونڈٹ آئے گی جیسے میں آپ کو بتاؤں راجیب گاندی جی کے اسٹم بھاؤ میں 22 بندو تھی اور 12 بھاؤ میں ان کے 21 بندو تھی راجیب گاندی کی 52 سال کی عمر میں جو ڈیتھ بھی ہے اسٹم بھاؤ مرتو کا ہے اور شریر کے پیر پر بھاؤ 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 جو لیٹے والوں نے کیا سر مجھے پوچھنا تھا بھاؤ جو میری فریند ہے اس کے ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے کنڈلے میں یہ 18 پوائنٹ ہے تو یہ بھی ایک کاؤ سکتا ہے کیا میں پوچھ نا چاہ رہے کی بھاؤ 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 شوک والی بھاؤ 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 میرا بھاؤ 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 اس کو کالا ٹیکہ لگا دوں کیونکہ نائن پہ نائن پہ نائن پہ نائن پہ کالا ٹیکہ لگانا پڑے گا یہ ہمارا 7 نمبر ختم نہیں ہے اب ایک منٹ آپ سب لوگ جو اپنے ہاتھوں کے نیچے کلنے کیونکہ پہلے میں اس کو کمپلیٹ کل دوں نائن پہ پہ ہم لوگ چل رہے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کی کوششیں ہوں تو اس کا جواب نہیں ہے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اسکر بر کے جو بندوں ہیں وہ یہاں پہ آپ ٹوٹی سکس کو ٹوٹی سٹری کلی جیگا پریکٹیکل ایکسپوزر کے امسار اس میں جو ریورس ریزرٹس ملتے ہیں جیسے کی اگزامپل میں نے اس میں دیا ہے کی ورگوتم جو ہے شکر بھائیسے کے اندھر اگزولٹیڈ ہے اور بیس آسپکوزر کے بندوں ہیں تو ایسے میں ایک سجین کو جانتا ہوں جن کو انیچورل سیکس کی عادت ہے چونکہ شکر جو ہے وہ سیکس کا پرائیمری پلینٹ ہے اچھ کا شکر ہے اچھ کا شکر تو بہت ہی آرٹسٹک سیکس اس نے دینا چاہیے لیکن on the contrary وہ بڑا بیس کی دیتا ہے اس وقت کو چونکہ اسٹکوزر کے جو بندوں ہیں ان سجین کی کنگلی میں سبتم بھاو کا جو اچھ کا شکر ہے سبتم بھاو میں صرف بیس بندوں ہیں اس لیے وہ نیچورل سیکس کی طرف کو جاتے ہیں یعنی کہ وہ گے ہیں کیوں سمجھے جائے آپ اب اسی طریقے سے اسی breath میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ورگوتم exalted جو ہے جو پیٹر اگر کینسر میں ہے یعنی کہ کرک راشی کے اندر گروہ اگر اچھ کے ہیں اور پنچم بھاو میں تو یعنی سنتان کا بھاو ہو گیا اور گروہ سنتان کے پرائیمری پلینٹ ہیں تو وہاں پہ اگر 20 سنتان کے بندوں ہوں گے تو اپنے پریوار میں بچوں کو لے سب سے اہدھا انہپینس ملے گی اور سپیشلی ویڈ رسپیکٹ ٹو دی کنڈیکٹ آب ڈاٹر کنڈیکٹ آب ڈاٹر کیوں کیوں کی کرک راشی ہے کرک راشی میں کرک راشی جو ہے وہ فیمیل چلگن کی ہے ویسے تو اس کو دونوں ہی طرح کے بچوں سے کوئی نہ کوئی تکلیفیں ملیں گی میل اینڈ فیمیل لیکن سپیشلی فیمیل چلزم سے اس کو زیادہ تکلیفیں ملیں گی کیونکہ اس تک ورد کے اندر بیس بندوں ہیں جب کی وہ ایک ضائد ورگوتم پلینٹ اس بات کو گور رکھئے گا کہ یہ جو ہمارا سیونس ہمارا سلائٹ چل رہا ہے سیونس کلاس کا کلاس نمبر سیونس کا یہ ورگوتم پلینٹس کی بات ہو رہی ہے ورگوتم پلینٹس کا ہونے کا مطلب ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن یہاں سامدائی کا اتفاق ورد آپ کو اس لئے بتایا گیا ہے تاکہ پچھ اچھا ہونا بہت ضروری ہے پچھ اچھا نہیں ہے اگر آپ کو دکھتا ہے وہاں پہ سامدائی کا اتفاق ورد کے اچھے وندو نہیں دکھتے ہیں تو آپ اس میں straightaway آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے ریزرٹس نہیں لگے اب اس کے بعد آتا ہے پشکر رامشاہ اور پشکر نمائشاہ تو ورلڈ پشکر کا مطلب ہوتا ہے پرموٹ کرنا انہانس کرنا کسی بھی طرح کی کنڈی کی کمیوں کو ہٹانا پلینٹس جو ہے پشکر رامشاہ میں کافی ریئر ہوتے ہیں بہت ایفیکٹی مارے جاتے ہیں بہت اچھے ریزرٹس دیتے ہیں اپنے بھاو کے بھی اور پلینٹ کے کارکتوں کے بھی بہت اچھے پرنام دیتے ہیں یہ ایک سٹین سپیسیفک ڈگریز پہ ہوتے ہیں تو میں نے اپنوں کو بتایا تھا ڈبلو ایف ڈبلو ایف کا ہوتا ہے جیسے وارٹری سائنس ہیں وارٹری سائنس کے اندر سیونڈ ڈگریز پہ ای کا مطلب اردھی سائنس میں چودہ ڈگریز کے ملٹیپلز ہیں اور جو فائری سائنس ہیں اس میں پشکر رامشاہ کی ڈگری ہے اور جو ایری سائنس ہوتے ہیں اس میں چوبیس ڈگری پشکر نوامان شاہ مانا جاتا ہے جو پشکر برگूتم جو نوامان شاہ ہے وہ کرک راشن نے پہلا نوامان شاہ مانا جاتا ہے اور اہہ ہم ڈورسس کا پانچویں نواما شاہ جو ہے وہ پشکر آہбуہ ورگھوتم نوامان شاہ پشکر برگھوتم نوو مانشاہ مانا جاتا ہے پشکر ورگھوتم نوامانشاہ آدمی کو بادشاہ کی اس مفäng لے کے آتا ہے میں نے آپ کو جو بائیڈن کی ہرتکوپ میں بھی بتایا تھا اور ان کی ہردکوں پہ بھی اندرہ غادی کی ہردکوں پہ بھی بتایا تھا گروین کا پشکر ورگوستم پشکر نومان شاہ کے تھے تو اس ویسے یہ اتنی بڑے اٹھے رہے اور اس کے اندر جو ہے جو نائنٹھ جو نومان شاہ ہے دھنو راشی کا وہ بھی پشکر ورگوستم نومان شاہ ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی ویقتی کے اگر پشکر نومان شاہ اگر ہے یا ورگوستم پشکر نومان شاہ ہوتا ہے تو ایسا آدمی king's life meet کرتا ہے جتنی بھی زیادہ گرہے جو پشکر آمچا ہے پشکر نومان شاہ میں ہوتے ہیں جو ویقتی کی ورگوستم کو بہت بڑھا دیتے ہیں یعنی اسے راست سماج میں بہت زیادہ عزت ملتی ہے اب اسی یہ ایک repetition ہے اس کو repeat کرنے کا جو purpose تھا وہ یہی تھا کہ یہ recap ہو جائے اور یہ ہمارے کو بہت آگے آنے والے کلاسز میں کام آنے والا ہے جب ہم کنلیوں کا illustration کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ان سب چیزوں پر دھیان رکھیں کہ پشکر آمچاہ پشکر نومان شاہ اور ورگوستم پلانٹ تو اس میں جیسے پلانٹ جو وارٹری سائن کے 7 ڈگری اور اس کا جو پشکر نومان شاہ ہوتا ہے وہ پرسٹ ان تھرڈ نومان شاہ ہوتا ہے پلانٹ جو اردی سائن میں ہوتے ہیں w e f یاد رکھے گا اردی سائن کے اندر میں چودہ ڈگری کا پشکر آمچا ہوتا ہے تھرڈ اور پھت نومان شاہ پشکر نومان شاہ ہے پائری سائن کے اندر اکیت ڈگری کا پشکر آمچا ہے اور جو سیونتھ اور نائنھ جو نومان شاہ ہے وہ پشکر نومان شاہ ہے اور جو ایری سائن میں جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ چوبیس ڈگری پر پشکر آمچا ہوتے ہیں اور جو پچھکا نومانچہ ہمیں کا ہوتا ہے وہ چھے اور آٹھ پچھکا نومانچہ منا جاتا ہے چھٹا نومانچہ اور آگوہ نومانچہ پچھکا رامانچہ پچھکا رامانچہ کی جو ڈگریز ہیں پچھکا نومانچہ میں انٹیوڈیڈڈ ہوتی ہیں اور یہ ہمارا سمافت ہوا Thank you so much اب آپ میں سے کسی نے اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انیتہ جو ہے سمیں بھی ہو چلا ہے لیکن پوچھنے والوں کے لیے تو سمیں در پاس آئی ہے نیکس کلاس میں آپ لوگ اس کو بھی جو آج آپ لوگ یہ ویڈیو کو ضرور دیکھے گا نقشتر اور نومانچہ کا کس طرح سے سنبند ہوتا ہے اس میڈیو میں میں نے بتایا ہے میں کوشت کروں گا کہ اس کو دوکیمنٹ کر کے آپ کو بھیجوں اور ہم نے کچھ اس میں کچھ اور نومانچہ رہ گئے ہیں نومانچہ کو کرنے کے بعد میں ہم نے پھر نومانچہ سے بیواہ نومانچہ سے کریئر نومانچہ سے بچے how to delineate in different topics پہ کرنا ہے تو ہمارا پھر کورس اس طریقے سے چاہے گا مطلب بلکل وہ کور پریڈکٹیو پہ چلے گا لیکن کور پریڈکٹیو کے پہلے یہ بیگراؤنڈ آپ کو جاننا بہت ضرور نہیں ہی تا تو ہی بیگراؤنڈ ہم جو کریں سر میرا ایک پریشن ہے جو آپ نے سر ابھی ابھی بتائیں ہیں جو ریکیپ تھا ہمارا تو اس میں ادھا پشکر نومانچہ فرسٹ ان تھرڈ نومانچہ ہے بارٹری سائن میں جمہارے چارت بارہ سائن ہے تو اس میں سیونڈ ڈگری کیا ہے سر ڈگریز تو پرسٹ ان تھرڈ نومانچہ میں ہی آگئی نا تو تبھی تو پشکر آمشا جو ہے وہ پشکر نومانچہ کے اندر انترگر پشکر آمشا پشکر نومانچہ پہ ساتھ ڈگری کبر آگیا نا ہاں جی ہاں جی تو وہی اس میں لکھا ہے کہ پشکر آمشا پشکر نومانچہ کے اندر کبھر ہوتا ہے سر اس پیسیفک ڈگری ہے نا یہ ایک ڈگری پہ ہوگا تبھی کنسیڈر ہوگا پشکر نومانچہ میں ہاں کیا سر it is a specific ڈگری مطلب it is it will be considered in pushkar if it is 7 ڈگری دیکھیں اس میں کیا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ جو پشکر نومانچہ ہے پشکر آمشا سے زیادہ بڑی چیز ہے اب کیا ہے کہ پشکر نومانچہ جو ہے وہ اپنے آپ میں kingly status دیتا ہے سب سے پہلے حرارکی میں جو ورگوتم پشکر نومانچہ ہے وہ سب سے زیادہ powerful مانا جاتا ہے جو کہ آدمی کو بادشاہ بنا ہے جیسے اندرہ غادی کی عورت کو پہنے گروہ ہے جو بائیڈن کی عورت کو پہنے سان ہے اور بینس ہے تو یہ جو پشکر نومانچہ ہیں ورگوتم پشکر نومانچہ ہے یہ تو ٹاپ اندھی ٹیبل مانے جاتے ہیں اس کے بعد پھر پشکر نومانچہ یہ بھی ایک سچ ہے کہ وہ ساتھ ڈگری کا ہوگا وہ ساتھ ڈگری کا ہوگا وہ ساتھ ڈگری کا ہوگا تو آدمیٹکی پشکر نومانچہ میں آجائے گا آپ سمجھے کہ ساتھ ڈگری کا ہونے کی ویسے کیا ہے شہری نہیں ڈگری کا پشکر نومانچہ میں آ رہا ہے جو کہ آپ دوسرے میں لگی ہے 对ے میں کہ اردی سائنڈ میں چودہ ڈگری کا پشکر رام شاہ ہے اور نومانچہ ہوں رہا ہے 3rd & 5th 5th نومانچہ کہا سے کہاں تک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ سے 5th نومانچہ آپ کا 10 ڈگری اس جاتب ہوگا 10 ڈگری سے 13 20 کیو ہے 14 ڈگری چاہ 13 20 سے اور 16 40 یہ پانچوہ نمائنشہ ہو گیا اور تیرہ ڈگری سے سولہ چالیس پہ پانچوہ نمائنشہ ہے جو کہ اور دی سائنس کے اندر پشکر نمائنشہ بن رہا ہے اور یہاں پہ دگری کونسی ہے چودہ ڈگری آمسا کی اس لئے نینچے میں نے ایک سنٹس دیا ہے کہ پشکر آمشاد اور دی سائنس کے اندر پشکر نمائنشہ ہی ڈگری ڈگری دیاری جیسے لگوٹ ٹیسے لگرے بھییکی سے تیرہی دیری پیس منٹس کونس ہوگا وہ سائنس کے لئے پشکر نمائنشہ ہوں گا اور یہاں پہ کتا ہے اکتیز دیگری کی کہ پشکر آمشاد ہے اور پشکر آمشاد ہے یہ ہے یہ Brief یہ ہے جو پشکر نمائنشہ ہے وہ بھی اچھے ریزل پہ گا اگر کوئی پلانٹ اس دگری میں ہے اور اگر وہ سیونڈ ڈگری 14 ڈگری اقارڈنگ تو سائنس ہوگا وی ایف کے اقارڈنگ وہ سب سے بیسٹ ریزرز دے گا اور ان سے بھی بیسٹ ہے ورگوتم میرے کین کا مطلب ہے آپ یوں سمجھ لیجے جیسے وشوامد صاحب نے آپ کو بتایا اس بات کو تھوڑا سا اس کو یوں سمجھے گا کہ جو سیونتھ جو نومانشاہ ہے وہ 20 ڈگری سے 23 ڈگری 20 میٹ تکا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ پائری سائنس میں 21 ڈگری کا پشکا رامشا ہے سپوزنگ آپ کا پلانٹ جو ہے 21 ڈگری ہی ہے تو پشکا رامشا بھی ہو گیا پشکا نومانشا بھی ہو گیا تو یہ ایک اس کے اندر ایک ڈبل ایج ہو گیا جیسے وشوامد صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس ڈگری پہ ہونے پہ پشکا رامشا بھی بولا جائے گا اور پشکا نومانشا بھی ہو گیا تو اپنے آپ میں ایک ایڈیشنل کوالکیٹیٹن ہوگی تو سر کے لائک میں آپ کو ایسے والے ڈگری والے پرانٹ زیادہ اچھے ریزلٹ ہیں سر شامید لیکن میں دیکھتا ہوں کی بودھوار تک اگر میرا کورس نہیں ہوتا ہے تو میں ویروار اور شکرووار کو کلاتا ہوں مجھے ایکشلی ابھی ٹائپ کرنا ہے کبھی اور بیچ میں میں تھوڑا سا کرنی پہا ہے جیسے آپ لوگا ٹائپ بائپ نہیں کرتا ہے مجھے یہ نوٹس میں میکل یونیک نوٹس بنا رہا ہوں پہلی بار اس طرح کے بنا رہا ہوں میرے سپلنٹرڈ نوٹس ہیں لیکن سپلنٹرڈ نہیں یہ جو میں کورس آپ کو جو میں پڑھا رہا ہوں یہ ایک ریسرچ بیس کی کورس اس کورس کو کرنے کے باست بہت سے لوگوں کا جو دماغ ہے نا فوٹبال کی طرح سے موٹا ہو جائے کتنی نوڑے جائے مطلب آپ اپنے آپ کو پیسی مان سکتے آپ نے آگیا آپ لکھ سکتے ہیں پیسی دی نمانشا انڈر گروہ منوش کمار بندہ رہی کیر آف کیر آف گروہ یہ سانجھے کہ آپ کو رسرچ کا میٹھیرل بھی آیا ہے اپنے سبھی نوٹس کو دیکھ کر ان میں سے ایک بیان نکال کے اس کو ٹائپ کنا اللہ بیس سر ایک چیز اور رہ گیا میرا مجھے نمشکر مجھے نمشکر مجھے